نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و اصحاب و ازواج و اتباع سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الصلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا حبیب اللہ اصولات والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ واتبائکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین حضرات محترم جب نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہِ تبوب جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیاتِ مبارکہ کا آخری غزوہ تھا اس سے آپ واپس تشریف لائے تو حسب معمول صلی اللہ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گے جب صلی اللہ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گے تو آپ کے ساتھ آپ کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو حضرت عباس نے نبی کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت اطاع فرمائے میں آپ کی شان میں نات پڑھنا چاہتا ہوں جب نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عباس نے اجازت طلب کی تو صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو ان دعائیہ کلمات کے ساتھ نات پڑھنے کی اجازت اطاع فرمائی لَا يَفْدُدُ اللَّهُ فَاقَ اے میرے چچا عباس اللہ رب و لزت آپ کے موں کو سلمتی اطاع فرمائے تو یہ کلمات جب صلی اللہ علیہ السلام نے اشاہ فرمائے تو صلی اللہ علیہ السلام نے ایک مجھے اطاع فرمائے اس میں سرکارت والم علیہ السلام کے ملاد پاک کا تذکرہ تھا ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی 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 فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وَلَا يَقْفَهُ قُبْدَهَا موسیقی 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 let the prophet rescue me یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہوں شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہوں نزہ کی تکلیف کو نزہ کی تکلیف کی تکلیف کی تکلیف کی تکلیف کو تیری عطا کا ساتھ ہوں جب پرے مشکل شہے مشکل پرشاہ کا ساتھ ہوں یا الہی بھول جاؤں 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 víدی دوسنیم یا الہی بھول جاؤں بھول جاؤں یا الہی بھول جاؤں تیری عطا کا ساتھ ہو تیری عطا کا ساتھ ہو جب پر مشکل شہے مشکل پوشا کا ساتھ ہو یا الہی جبرزا خواب غرا سے سر اٹھائے یا الہی جبرزا خواب غرا سے سر اٹھائے دولتے دار عشق مصطفیہ کا ساتھ ہو دولتے دار عشق مصطفیہ کا ساتھ ہو او اللہ when I am waking from the deepest sleep of all او اللہ when I am waking from the deepest sleep of all let the treasure of the prophets love be stirring in my soul let the treasure of the prophets love be stirring in my soul یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو تیری عطا کا ساتھ ہو جب پرے مشکل شہے مشکل پوشا کا ساتھ ہو oh اللہ wherever I go let your mercy be with me oh اللہ if I should stumble let the prophet rescue me let the prophet rescue me ساتھ ہو um uh m ti موسیقا 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدرك وودوعنا عنک وزرک الذي انقض زهرک ورفعنا لکا ذکرک فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا عِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزْوِيمُ ماشاءاللہ ابراہیم رضا آپ کے سامنے تلاوت اکرام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرات محترم آہستہ آہستہ ہماری اس محفل میں مہمان تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ میلاد کمیٹی کے سرگرم رکم جناب محترم دل بزیر صاحب وہ بھی ہماری اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں اور خاص کر کے میں ذکر کرتا چلوں جناب محترم حاجی یونس صاحب جو یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں یہ ہر سال ہم پر شفقت فرماتے ہیں میرہ بانی فرماتے ہیں اور ہم جو ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ کبھی انہوں نے نا نہیں کی بلکہ ہر پروگرام میں تقریباً بیس بائیس سال ہو گئے ہیں اس پروگرام کی قبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں اتا فرمائے میشہ میں یاد رکھتے ہیں اور فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام قائج میں ان کے گھر میں رحمتیں اتا فرمائے اللہ محترم عقیل صدیق صاحب جو ہم موجود ہیں ہمارے سامنے گوسیہ سانڈ والے یہ بھی باتنے سے ہر پروگرام کی کبرج کے لئے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام قائج میں بھی برکتیں اتا فرمائے اور یاد یہ رکھیں کہ جو لمحے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزر جائیں اور جو نبی کریم اللہ تعالیٰ سلام کی سناخانی میں گزر جائیں وہی لمحے زیلام کی حقیقی لمحے ہوا کرتے ہیں نبی کریم اللہ تعالیٰ سلام کے ایک سہابی میں آتے ہوئے جو اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا کہ اصل زیلام کیا ہے نبی کریم اللہ تعالیٰ سلام کے ایک سہابی نے ایمان قبول فرمایا ایمان قبول کیا سلام لائے تو کچھ عرصہ کے بعد سیابہ اکرام کے ساتھ وہ سرکار کی محفل میں موجود تھے تو صحابہ کرم کے سامنے سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے میرے صحابی آپ کی عمر مبارک کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے تو سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میری عمر پونچ سال ہے اب ظاہرہ جو بڑے ہوں بڑی عمر کے ہوں تو پونچ سال کے تو ہر شخص یہ سوچے گا نا کہ یہ ساٹھ سال کا آدمی مجھے پونچ سال کیسے کہہ رہا ہے تو سرکار ان کی بات پر خاموش رہے پھر سرکار نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بکرییں صدقہ و خیرات کی ہیں آپ کے پاس مال کتنا ہے تو سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس صرف پہنچ بکرییں تو سرکار اللہ کے صحابہ سرکار کی بارکہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے لفظ صحیح نہیں بتائے تو اس سرکار نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہنچ سارا عمر کیوں بتائی حالانکہ آپ کی عمر سار سار کے قریب ہے تو کیوں ایسے بتائی ہے تو سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور یہ ہمارے زندگی کے لئے لمحہ فکریہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت اطاع فرمائی سرکار کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار کا نام لیا جائے تو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم گرود پاک بڑا کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار کے اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایمان لائے ہوئے پہنچ سال ہو گئے ہیں مجھے ایمان لائے ہوئے پہنچ سال ہو گئے ہیں تو میں انہی پہنچ سالوں کو اپنی زندگی کے حقیقی ساتھ تصور کرتا ہوں یعنی پہنچ سال مجھے ایمان لائے ہوئے ہیں اور یہی میری حقیقی زندی ہے پھر سرکار نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہوں کہا کہ میرے پاس پہنچ بکریاں ہیں تو سرکار کے اس سے ابھی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب سے میں اسلام لائے ہوں میں نے پہنچ بکریاں راہ خدا میں قربان کی ہیں اسی مال کو میں اپنا حقیقی مال تصور کرتا ہوں تو ہم دیکھیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے رب کا احنات نے ہم پر کرم فرمایا احسان فرمایا اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کی قدر دین کی قدر ہمیں قبر میں جا کر پتا چلے گی اور قیامت کے دن جا کر پتا چلے گی جب ہم لوگوں کو دیکھیں گے جب رب یہ فرمائے گا نا کہ اس طرح یسیسٹی کی آیت ہے اے مجرمو آج نیک لوگ مجھ سے الگ ہو جاؤ جب نیک لوگ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے چیروں پر کیا ہوگے نور چمک رہے ہوں گے تو سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہر رہا ہے کہ میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا کہ میرے امتیوں کے چیرے جو ہوا نور سے منور ہوں گے چمک رہے ہوں گے تو اس وقت جو ہمیں پتا چلے گا کہ ایمان کی کیا قیمت ہی اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق و حیمت اطاع فرمائے اور جس شخص نے سرکار کی ذات سے وفا کی کہ اس نے ہر نعمت ہمیں اطاع فرمائی ہے اور سب سے بڑی نعمت جاؤں کس کی نعمت ہے اللہ کی نعمت نعمت عزمان نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اگر آپ کی اس دنیا میں آمد نہ ہوتی تو رب نے فرمایا کہ کہ تم آگ کے گڑے کے قریب تھے یعنی بیری کلوز تھے کہ تم گڑے کے اندر گر جاؤ تو رب کائنات نے دین اسلام دے کر تمہیں اور نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے کر تمہیں اس گڑے میں گرنے سے محفوظ فرما لیا تو یہ بڑی عظمت اور بڑی سعادت کی بات ہے اور جو علم ہے جو اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں وہی حقیقی لمحات ہوا کرتے ہیں میں نے کہا کہ قبر میں اور عشر میں جو ہے ان لمحات کے میں قدر ہوگی سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیثیں مبارکہ آپ نے شاہر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جس کی صرف ایک نماز رہی ہوگی یعنی نماز اثر ہے نماز مغرب ہے زور ہے فجر ہے جو بھی نماز ہے ایک نماز رہی رہ گئی ہوگی دنیا کے اندر قیامت کے دن وہ اتنا افسوس کرے گا کہ جتنا دنیا میں جس کا کہ سارا خاندان کسی حادثے کا شکار ہو جائے یعنی اتنا اتنا خوش نصیب ہوگا اتنا خوش ہوگا اب ان لمحات سے آپ جو ہے فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ دشتداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں گھاپ شکر ہوتی ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں کبھی تین گھنٹے کی محفل کبھی چار گھنٹے کی محفل ہمارے نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ان اوقات کو ضائع کر رہے ہیں جو لمحات زنگی کا گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا آج بیس نومبر دوزار بائیس ہے کال اکیس ہوگا کال انیس نومبر نہیں ہوگا بیس نومبر گزر گیا اور گزر گیا ہمیشہ کے لیے گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا تو جو لمحات اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں ہمیں ہماری دیکھیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں محفل میں بیٹھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ محفل جب اختتام پذیر ہو اس کے بعد جو ہم اپنے گھروں کو جائیں آپ تمام محباب سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب بھی محفل کے اندر آئیں عدب و اترام کے ساتھ جتنہوں زیادہ دیکھیں کہ آپ چائے لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کے اندر ایک چمہ ڈالیں گے شگر کا تھوڑی میٹھی ہوگی دو ڈالیں گے تھوڑی زیادہ میٹھی ہوگی تین ڈالیں گے زیادہ میٹھی ہوگی یہی کیفید ان محفل کی بھی ہوتی ہے جس قدر آپ کے اندر خروص ہوگا سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو ایک نیکی کا دس گناہ عجل ملتا ہے دوسری کو بیس ملتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سات سو نیکیوں کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے یعنی ایک نیکی کرنے کی وجہ سے تو وجہ کیا ہے کہ جتنا انسان کے اندر خروص ہو جتنی محبت ہو جتنا پیار ہو وہ خروص جو ہے اس کے ایمان کو تقویہ دیتا ہے مضبوطی دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی معافل میں بعد حاضری دینے کی توفیق و حمد عطا فرمائے ماشاءاللہ مجھے پوری امید ہے دیکھیں کہ یہ حافظ صاحب جی ہم موجود ہیں دانیال غفور صاحب یہ جو آپ کے سامنے جلو کپڑوں والے ماشاءاللہ انہوں نے مسجد سے جامعہ صحیح سے عفض قرآن پاک مکمل کیا تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو میں نے جوستہ جمعہ تلنبارک پر بھی یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آل حضرت امام محمد فاضل بیلوی رحمت اللہ اترانے ایک بات دکھی آپ نے فرماتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو قبر کی مٹی بھی نیچ ہوئے گی اور قیامت کے دین ان کو جہنم کی آگ بھی نیچ ہوئے گی ان میں سے دو اشخاص وہ ہیں وہ بعمل عالم دین جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوگا فضل یہ ہوگا کہ قبر کی مٹی بھی اس کو نیچ ہوئے گی اور قیامت کے دین اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے ازادی عطا فرمائیں گے ایک وہ اور دوسرا کونسا ہے وہ باعمل حافظ قرون پاک جس نے اپنے سینے کے اندر قرون پاک حفظ کیا مکمل حفظ کیا اور وہ سنتا رہا پڑتا رہا اس قرون پاک کی حفظ کی برکت سے رب کعنات اس کو عذاب قبر سے اور عذاب آخر سے نجات عطا فرمائیں گے اور وہ دیکھیں کہ وہ والدین اس طرح کی آجیہ علی رضا صاحب وہاں موجود ہیں ان کے بیٹو نے اور بے شمار طلبہ جو ہیں انہوں نے یہاں سے جامعہ سہید سے ان کے بچوں نے قرون پاک حفظ کیا ماشاءاللہ یہ عظیم دینی تسگاہ ہے جو بچوں کو قرون پاک سکھا رہی ہے جہاں جہاں بھی اہل سنت والمراجمات کے مراکز ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں ایسی مساجد کو آباد بھی کیا کریں انشاءاللہ اگر آپ مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے دین کے ساتھ تعاون کریں گے تو قیامت کے دن اسی کی ویلیو پڑے گی اور آپ کو پتہ چلے گا جو میں نے حقیقی مال راہِ خدا میں خرش کیا تھا آج اس کا عجل ربے کا اناد نے مجھے عطا فرما دیا ہے تو یہ بڑی عظمت اور بڑی سعادت کی باتیں باتیں تو بہت ہوتی ہیں کرنے کو یہ کہ نہیں کہ میں درسے کو تقریر تیار کر کے ایسا تو آپ کے سامنے کر رہا ہوں بلکہ یہ باتیں قدرتی طور پر ذہن میں آتی رہتی ہیں بعض وقت کوئی اسی کے سامنے بات بیان کی جائے ایک بات سے دوسری بات دوسری سے تیسری باتیں نکلتے نکلتے بے شک آپ ہم سے چار پونچ گھنے بھی یہاں تقریر کر رہے ہیں انشاءاللہ تقریر ہم دماغ سے کریں گے آپ کے سامنے کریں گے کوئی جو ہے ثقاوت محسوس نہیں کریں گے یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہم کوئی کتاب ذکر کریں گے بلکہ یہ باتیں قدرتی اللہ کرم ہوتا ہے اور سرکار نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھتا فرماتا ہے دین کی سمجھتا فرماتا ہے تو یہ دین ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہمارا قبر میں جو اچھا انجام ہوگا آخرت کے دین ہمیں اچھا انجام ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی قدر کرنے کی توفیق و حمد اطاف فرمائے ماشاء اللہ جامعہ سعید کے طلبہ ابراہیم رضا انہوں نے تلاوت کی اس کے بعد جو ہے وہ احمد حسین جامعہ سعید کے طالب علم ہیں ان کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں حدیعہ نات پڑھیں انشاءاللہ مغرب کا ٹائم قریب یہ ہے کچھ جو ہے طلبہ جو ہے انشاءاللہ عزیز سرکار کی بارگاہ میں نات پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ نماز مغرب ادا کر کے پروگرام کے سلسلے کو آگے پڑھیں گے یہ جو ہے یہ اماد مطرم اماد حسین صاحب کے ویک فیلس ہیں اور یہ ہاں جامعہ سعید میں پرنے پاک جو ہے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی عمل میں بھی پڑھنے پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومن جنت سے خوشبو بار بار آئے جناب آمینہ کا چاند جناب آمینہ کا چاند جب جم کا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نیسار آئی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نیسار آئی بری مائیو ستھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ بری مائیو ستھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر کیونکہ تیرے غربت قدے میں رحمتیں پر وردگار آئی محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی ربی ان نور کی صبح خبر پھیلی یہ مکہ میں کہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبدالعا کے گھر آئی کہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبدالعا کے گھر آئی میں آپ کو دیکھا کہاں سے نور یہ چمکا جہاں میں روشنی آئی ملاد مصطفی مصطفی میں کیوں مناؤں نعزیز ان کا کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی محمد مصطفی آئی بہار اندر بہار آئی نحمد ونصلي ونصلي معلا رسوله الكریم اما بعد فاعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی 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 نلی مصطفی 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 ملد ملد so just a small little speech that the reason why we celebrate Milad as I just mentioned in the Naath that for example they came and they put so much rahmat upon us so much barakat upon us it was like the best of all creation came to earth that's why we celebrate their birthday for example you would celebrate your own birthday or your brother's birthday or your sister's birthday so if you celebrate their birthday why would you not celebrate the best of all creation's birthday ماشاءاللہ بھرگای رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جامعہ السید کے طالب علم عماد حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید بھرکتیں عطا فرمائیں کافی سارے طلبہ جنہوں نے تقریر بھی تیار کی ہیں جامعہ السید کے طلبہ اور کچھ جو حفظ کر رہے ہیں وہ آخری مراحل میں ماشاءاللہ کچھ کسی کے بیس پارے ہو چکے ہیں کسی کے پچیس ہو چکے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ تکمیل کے مراحل میں ہیں انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھیں کہ مزید جو ہے طلبہ وہ ان کی دستار بندی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو دین امتین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق و حمد اطاف رمائے اب جامعہ سید کے چھوٹے سے نن نمونے طالب علم وہ ابھی میرے پاس آئے تھے وہ کہنے لگے میں تلاوت کروں گا محمد علی وہ میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر تلاوت اقلم میں پاک پڑے محمد علی ماشاءاللہ 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 رسول اللہی ناکت اللہی و سکیہا فکذبو فاکروہا فدمدم علی رب فسو بفسوہا ولا یخوف اقبہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جامعہ سید کے نن نمونے طالبینہ محمد علی تلاوت اقلام پاک کرنے کی سادت حاصل کر رہے تھے ماشاءاللہ یہی جو بچے ہیں یہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں دنیا میں بھی سرمایہ ہیں انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بچے ہماری قبروں پر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اس ثلاوت کی برکت سے دیکھیں گے انسان ایک بچہ قرآن پاک کی حفظ کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے اس کو یاد کرتا ہے تو اس کے استاد کو اس کے والدین کو اس کے استاد کے استادوں کو پھر آگئے یہ سلسلہ نبی کریمی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر رکھتا ہے کتنے لوگ اس کے اندر آتے ہیں جن کو قرآن پاک کا براہ راست رب کائنات سوا بتا فرماتا ہے کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو لفظ با لفظ یاد کی جاسکے زبرزیر کی غلطی کے بغیر کوئی دنیا کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں کسی بندے کو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلان کتاب جو انگلیش کی فلان کتاب تھی میت کی تھی فلان تھی فلان تھی بائیو کیمسٹری فیزیک جو بھی کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں لفظ با لفظ اس کتاب کو کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا لیکن یہ قرآن پا کا اجاز ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بغیر زبرزیر پیش کی غلطی کے اس کو مکمل طور پر یاد کر لیتا ہے یہی تو قرآن پا کا اجاز ہے بڑے بڑے عرب میں فسی بلیگ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم جو قرآن پا کی مطابق آیتیں بنا کر لائیں گے ایک شخص اٹھا اس نے کہا بڑا شاعر تھا آپ نے آپ کو بڑا شاعر کہتا تھا اس نے کہا کہ الفیل و ملفیل وما دراک ملفیل القار یا صورت آپ نے سن رکھی ہے اس کے وزن پر اس نے صورت بنائی تو چھوٹی سی لڑکی نے اس کو کہا کہ تم نے بیوکوف کیا چیز بنائی ہے یہ کوئی کرنہ پا کے مثل ہو سکتی ہے کرنہ پاک تو رب کا کلام ہے اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے تو لوگوں نے اس کو کہا تھا اس چھوٹی سی بچی نے کہا کہ تم بیوکوف ہو جس نے اس طرح کی بات بنائی ہے کرنہ پاک کی مثل تم کوئی چیز نہیں لے سکتے اور رب نے یہ چیلنج کیا ہے الان فرمایا کہ تم اگر دوستوں کو بھی بلا کر لاؤ فرنڈز کو بھی بلا کر لاؤ دوسرے لوگوں کو بھی بلا کر لاؤ اس کی مثل ایک صورت کو بنا کر لاؤ اگر آپ نے دعوے میں سچے ہو تو اس قوم کے لئے آپ نے دوستوں کو بھی بلا لو عزیز و قارب کو بھی بلا لو تم کبھی جو ایسی جورت نہیں کر سکتے تو یہ کرنہ پاک کا اجاز ہے کہ انسان کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے اور یہی کرنہ پاک جو ہے ہمیں قبر میں بھی اور قیامت کے دن رب کعنات اس کو نورانی شکل عطا فرمائیں گے آپ نے دیسے موارکہ سنی ہے کہ القرآن و رمضان و یشف آن یوم القیامہ قرآن اور رمضان بروز قیامت قرآن اپنے کاریوں کی شفاعت کرے گا اور رمضان جو لوگ رمضان کی روزے رکھتے تھے ان کی شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت کی برکت سے رب کعنات اس انسان کے ساتھ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق و حمد عطا فرمائیں سکس باز بار انشاءاللہ ہماری آئیکس بزرم کے مہمانے ایک سوسی بل بلے باغی رسالت جناب محترم سید الطاف شاہ صاحب ہماری اس میفرے میں تشریف لا رہے ہیں برپور ناروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے تحقیق جشن عید ملاد النبی سناخانان مصطفی علماء اہل سنت ماشاءاللہ محفل آپ نے اروج کی طرف بڑھ رہی ہے اب میں مخصر وقت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچے منٹ میں نماز میں ہیں فیضان صدیق جو محترم اقیل صدیق صاحب کے بیٹے ہیں وہ اسیہ سونڈ والے ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ مخصر وقت کے لیے سٹیج پر آئیں اور بارگاہ رسالت امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اسلام علیکم ملکہ بڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ بے نوا کی نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے ہیں ہم کے بندے ہیں سنا کھلتے ہیں وہ کے خالق ہیں صدا سنتا ہے ہمہ بندہ اے آسی ہوں گناہ کار ہو مالاں 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 ملو مالاں ایک ہمہ بندہ جاہو مالاں مالاں محبن دائے آسی ہو گناہکار ہو مالا مالا محبن دائے آسی ہو گناہکار ہو مالا مالا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہو مالا مالا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہو مالا مالا ماشاءاللہ قوسیہ سونڈ والے جناب محترم اکیل صدیق صاحب کے بیٹے فیضان صدیق بھرکہ انصالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت اصل کر رہے تھے انشاءاللہ مغرب کے نماز ہم ادا کریں گے تمام احواب سے گزارش ہے کہ آگیا اولی صفحہ مکمل فرمالیں چند ہی لمحات میں ازان ہوگی ازان کے بعد نماز پھر نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے جمعہمانے جناب سید التاو حسین شاہ صدیق قاظمی دامت برکات منا لیا ان سے پہلے کچھ وقت کے لیے جناب قاری سبتین علی قادری صاحب ان کے مہمان ہیں ہمارے وہ بھی بھرکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ ازان ہوگی ازان کے بعد ہم نماز ادا کریں گے سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا لیلعالمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیاء علیہ السلام 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ موسیقی 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 اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْذُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اللَّهُ أَبْنُونَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ 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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت ورحمت اللہ ورحمت 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 اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت 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 اللہ ورحمت ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت ورحمت اللہ 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 ہسکتا ہے ناروں کے ساتھ نارہ نارع 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 تحقیق نارع علماء اہل سنت نتخانون حضرات سلسل اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد سارے پڑوں دروت اجسرکار آگے سارے پڑوں دروت اجسرکار آگے دنیا دنیا جہنہ دے مہتار آگے اللہ سارے پڑوں اللہ اللہ امہ سارے پڑوں 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 دل یاد لئی بنایا ہے دل یاد لئی بنایا ہے تاریف لئی زبان حقیاں بنایا سونے دیدار واسطے اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد صدقان صدقان عبید آلیدہ بحش خدا شفا صدقان عبید آلیدہ بحش خدا شفا منگو دعا میں جے بیمار واسطے اللہ ہممہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہممہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد محمد و علام آلہ و صلی اللہ و بارک و صلی اللہ ہممہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ و صلی اللہ و صلی اللہ حبیب اللہ لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے میں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوب جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو میں شرمیں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں نا ملے تے ہی ابو پک روبران لپ پر دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا آمال کا باری تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جناب محترم کاری سبتیر علی قادری صاحب بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرنے کی صادت حاصل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ ان کے آواز میں مزید برکتیں اتا فرمائے برسی انداز سے ہم سب کو سرکار کا سناخان بننے کی توفیق و حمد اتا فرمائے سرکار کی سناخانی دراصل عبادت ہے اور ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نات جو ہے نات کی صورت میں کیا قرآن سنایا جاتا ہے قرآن سنایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے یہ سرکار کی سناخانی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی حمد و توفیق اتا فرمائے ماشاءاللہ کاری سفتین علی قادی صاحب جب بارگاہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ نات پیش کر رہے تھے تو اس دوروں ہمارے مجزم مہمان جناب محترم محمد عثمان شاہ صفریدی امام اکدیب جامعہ مسجد صوافیہ ویک فیل آپ تشریف لائے یہاں موجود ہیں ہم ان کو دل کی اتھاہ کے رہیوں سے خوش امجید کہتے ہیں جناب محترم کامران حسین صاحب وہ بھی ہمارے سمیحفل میں تشریف فرما ہوئے ہم ان کو دل کی اتھاہ کے رہیوں سے محفل کے اندر تشریف لانے پر ویلکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کارنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے حضرات محترم انتظار کی گڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں ہماری آج کس بزم کے مہمانے خصوصی گل بلے باغ مدینہ نات کو شاعر جناب محترم سید ارتاب حسین شاہ صاحب قاظمی ہماری سمیحفل میں موجود ہیں میں حضرت کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں کہ آپ نے حکیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا بلا تاخیر میں حضرت کو سٹیج پر بلا رہا ہوں ان کو دعوت نات دے رہا ہوں تو تمام معابل سے گزارش ہے کہ نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کی دیئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی عزت و وقار کے لائق حضرت اللامہ قاری رضا المصطفی صاحب قاری اللامہ زفر اقبال صاحب سجد صاحب یہاں تشریف فرمائے حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہر سال یہاں پہ کافی عرصے سے یہاں حاضری ہو رہی ہے اور قاری صاحب محبت کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھیں ماشاءاللہ آخر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں جیسا قاری صاحب نے کہا تھوڑا سا جا کے بیٹھیں سبحان اللہ کہیں ماشاءاللہ کہیں یہ حضور کے میلاز کی محفل ہے خوشی کی محفل ہے شہنشاہ بغداد کا ذکر ہونا ہے تو اتنا پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ کہتے رہے ہیں پتا چلے کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے بھی باتلے والے بڑی محبت والے لوگ ہیں ماشاءاللہ فریدی رنگ والے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے پرانے دوست بیٹھیں یہاں پہ ذرا جا کے محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نظر آنا پیش کریں حضور کی بارگاہ میں با آوازیں بلند پڑیئے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا رسول اللہ بلندہ بادنا سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ ہاں حوصلہ ہارے ناں نہ انسان پریشانی میں حوصلہ آرے نا انسان پریشانی میں ہر بنا کام پکڑ جاتا ہے نادانی میں دوب سکتی نہیں کنفان کی تغیانی میں جس کی قیشتی ہو محبت کی نگہبانی میں جس کی قیشتی ہو محمد کی نگہبانی میں دل میں چاہت ہو پیمبر تو دوزت کیسی پھر سرِ حشر یہ رحمت کا حوالہ کیا ہے پھر سرِ حشر یہ رحمت کا حوالہ کیا ہے اے پریشتو میرے آمال لطول دھہرو اے پریشتو میرے آمال لطول دھہرو پہل دیکھو میرے آقا کا اراد کیا ہے پہلے دیکھو میرے آقا کا اراد کیا ہے جتا جگ پروان آئے ہاں جتا جگ پروان آئے اوہ بابا ہے زہرانا حسنین دنانا اے بابا ہے زہرانا بابا زہرانا زہرانا حسنین دنانا نائے کیا مجھے غم جو خفا ہے یہ زمانے والے کیا کیا مجھے غم جو خفا ہے یہ زمانے والے پنجتن ہے میری کشتی کو بچارے والے والے پنجتن ہے میری گشتی کو بچانے والے پڑی سلاللہ علیہ کا یاد شامل ہو جائیں اپنے لکھے ہوئے شورا جو پوری دنیا میں پڑے اور سنے جا رہے ہیں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں شرمانہ نہیں رسول اللہ نہ ذکر کرنا اے عزت والے ہوگا اس واسے سارے شامل ہو جائے اور رون کے زندگی رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں رون کے زندگی زندگی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میرے میرے سامن میں سہارا کی خیرات ہے میرے سامن میں سہارا کی شہرات ہے میرے سامن میں سہارا کی شہرات ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ پورا اندوستان علماء سے بڑا ہوا تھا جب مردہ غلام احمد قادیانی نے نقومت کا جھوٹا دعوت دیا ایک جنا بار نکلے جیسے دنیا گولنے کا تاہدار میرے علی شاہ کہتی ہے میں ادار کا غلام اپنی نسبت کا ادار کر رہا ہوں خواجہ چلیں مجی ایسی خلال پیر مین پیر مین پیر مین پیر مین مجی ایسی مجی ایسی تاہی تاہی آپ ہے پیر میں ہے لے علیؑ آپ ہے خاجائے خاجگاں فات ہے خادیاں پیر میں ہے لے علیؑ آپ ہے آپ ہے پیر میں ہے لے علیؑ شاہِ خیبر شکر شامل پنجتا شاہِ خیبر شکر شامل پنجتا یا علیؑ آپ ہے آپ ہے میری ساتھ تری خوشی آپ ہے آپ ہے کون ہوگا امام ہے سفے امیاء بولے سارے نبی آپ ہے آپ ہے تسانی بڑی محبت ماشاءاللہ بڑا جاک کے تسان سنیاں سباناللہ بھی آکیا میرے نال پڑے اللہ تسان جزائے سیارتا فرمائے ایک نات اپنی لکھی ہوئی میں دو دو شیئر سنا رہا ہوں آپ کو جلدی جلدی میں اور یہ نات بھی الحمدللہ پوری دنیا میں جاتا ہے یہ اس لیے بار بار پڑتا ہوں کہ یہ محبت کے ساتھ لوگ سنے ہیں صرف محبت سے کہیں نا سباناللہ کہ نات سرکاری کی پڑتا ہوں میں نات سرکاری کی پڑتا ہوں میں بس سیپا اسے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام بسیرہ ہے میرا نام بسیرہ ہے ایک نام بسیرہ ہے کہ بہت دوریں اندھیری ہوتی پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہ حسن کار کے چہرے کی زیارت ہوگی اور قبر کا خوف نہ رکھنا ہے مرے آلانے قبر کا خوف نہ رکھنا ہے مرے میرے مونا نے کہ خلد میں بس وہی چاہ سکتا ہے جس کو حسن ہے نکے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی چاہ سکتا ہے جس کو حسن ہے نکے بابا کی اجازت ہوگی ایک نات میں پڑھتے ہیں ایک نات رب کا قرآن بھی پڑھتا ہے اور جب اللہ کا قرآن نات پڑھتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے کہیں یاسی کہیں یاسی کہیں پہا کہیں جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کھاتا ہے اور اس پوری نام کا مرتدی شہر میدان محشر کا منظر کہ حشر کا دل حشر کا دل عجب دیکھنے بانا ہوتا زلف لہرہ کہ وہ جب آئے گے پھر قیامت بی بی جی خود ایک قیامت ہوگی اور میرا نام تو کنہوں سے بھرا پھیلتا پر ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں جو اس نصبت سے سرش شباب ہوگی ایک نام 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 اور دو تین شیر میئان محمد صاحب کی پیش کرکے پھر میں آپ سے جال چاہوں گا میں بقت کے تقاضے کو سمجھنے والا آدمی ہوں یہ نات بھی الحمدللہ اس وقیر کا لکھا ہوا کلام ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے نادخان پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں یہ ناد کیا ہے یہ میری اور آپ سب کی کہانی ہے محبت سے بولیں ذرا کیوں میں کہا اللہ اتنا اللہ حق ہر کہ گر تم نہ سنو گے تو میری کان سنے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کان سنے گا گر تم نہ سنو گے تو کرم کو کرے گا ہالے دیو کس کو سنائے ہی آپ کے ہوتے ہوئے ہی آپ کے ہوتے ہوئے ہالے دیو کس کو سنائے ہی آپ کے ہوتے ہوئے ہالے دیو کس کو سنائے ہی آپ کے ہوتے ہوئے ہی آپ کے ہوتے ہوئے ہی آپ کے ہوتے ہوئے مصطفیہ یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے ہی آپ کے ہوتے ہوئے ہالے دیو کس کو سنائے علماء بیٹھیں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ پشک کر رہا ہوں آپ کا رب انتا فیہم آپ سے آئیت ہے فاک آنا ہوں علیہ عزبہم و انتا فیہم کہ اے محبوب میں تیرے ان غلاموں کو کیسے عذاب دوں و انتا فیہم آپ ان کے اندر موجود رہتے ہیں کہ کہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے سونیا جوئی میں دوں میں سزائے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہالے دیو کس کو سنائے ہالے دل جسے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے دو تین شہر آخر میں حضرت رومی کشمیر جس خطے سے ہم سب کا تعلق ہے عارفِ کھڑی کے پیش کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں محبتنا لکونا سبحان اللہ محبتنا لکونا سبحان اللہ محبتنا لکونا سبحان اللہ محبتنا لکونا سبحان اللہ محبتنا لکونا ساہب نو مڈیایا میں گلیاں آدھوڑا توڑا محل جڑایا سایاں تیار کیا رکھنے ایک کم کرے دے بھائی بھائیاں دیا بھائی گھنڈیاں چاہاں پیر میرا دمڈیاں والا پیر میرا دمڈیاں والا پیرا شاہ ہر مشکل مجمد کرے گا کوئی جہانا لے ہو یار حوال رب دے لے ہو یار میرے در مجمد کرے گا کوئی جس نے ماشاءاللہ بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی سب گئے سبحان اللہ بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی اور نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور سینے میں ہمارا دم رک گیا تھا اس لیے کہ تیبہ سے دل کی تار جڑی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے یہ جبریل معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے یہ جبریل کس کی زبان پہ تھی نہ تھے ابھی 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 حضرات محترم قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں یہاں آگے جو ہے دس بارہ بندوں کی جگہ خالی ہے چونکہ حضرات تشریف لا رہے ہیں کچھ حضرات کو مشکلات پر سامنا ہے ایک مرتبہ میرے ریکویس پر عمل کریں بعد میں پھر آپ کو دیر سے تکلیف دوں گا آگے آگے تشریف میں ماشاءاللہ جلدی جلدی آگے تشریف لیں ماشاءاللہ ناد گوشار بلپلے باغی رسالت جناب محترم سید الطاف حسین شاید صاحب قادمی دامت برقادم العالیہ والپکسیہ ماشاءاللہ نہائیت خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ ناد پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ تعالیٰ حضرت کی آواز میں مزید برکتیں اتا فرمائے اور اسی انداز سے ہمیشہ سلکار کی سنا خانے کرنے کی توفیق و حمد اتا فرمائے تھوڑی سی اور تکلیف آگے آگے جگہ جو پیشے اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی تھوڑی تکلیف کریں آپ حضرات آگے آگے تشریف جن کو تکلیف نہیں ہے وہ آگے آگے تشریف لیں جو اگر حضرات ٹیک لدا کا تشریف فرما ہونے چاہیں موٹے بھی لگا سکتے ہیں جو کہ محفل میں کچھ وقت بھی باقی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہی آلی میں مقبول و منظور فرمائے حضرت محتم جامعہ سعید پارٹے کے اندر انعقاد وزیر آئی کی ایک اصورت نورانی محفل اپنے زور و شور پر ہے ماشاءاللہ مرکزی ملاد ایک میٹی کی طرف سے یہ محفل سجائے گئی ہے جناب محترم حاجی طالب صاحب جن کے نام سے آپ اچھے انداز سے باقی ہیں وہ ان دنوں میں بیمار ہیں دعا کرنے کے لطرہ سلکار کی احمد کا سلکار ان کو صحت کاملہ آج لاتا فرمائے مرکزی ملاد کمیٹی جناب حاجی طالب صاحب جناب رجعہ دلیر صاحب جو سارے اب آپ یہاں موجود ہیں جناب رجعہ زفر صاحب صوفی طاہر معبود صاحب سابزدہ انوار المصطفی صاحب جناب حافظ اجاز المصطفی صاحب حافظ سلطان سنہ الدین صاحب حافظ نظام الدین صاحب یہ تمام محباب آپ سب کی جو ہے تمام محباب تعاون فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو آپ نے بارگاہی عالی میں مقبول و منظور فرمائیں دیکھیں گے پھولوں کا کلدستہ انہوں نے ازرات نے ہمارے لیے پیش کیا ہے اور ہم ان پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ سونگ رہے ہیں اور ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ سرکار کی محفل میں آئے ہوئے ہیں سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رب کی رحمتیں ہم پر نشاور ہو رہی ہیں رب کی رحمتیں ہم پر نشاور ہو رہی ہیں چم چم کر برس رہی ہیں ابر کرم ہم پر چم چم کر برس رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہی عالی میں مقبول و منظور فرمائیں جناب کی بلا افضل صفیح صاحب ہمارے اس محفل میں تشریف فرما ہوئے مکی مدنی مسجد کرٹ میں سجی ڈیوز بری ہم ان کو محفر کے اندر خوش حمدید کہتے ہیں حضرت آگے تشریف لیں ماشاءاللہ آپ دعوتیں نا دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں جامعہ سید کے سابقہ تعالی بیلم حافظ حویہ سعیدی صاحب کو ان سے گزارش آئے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپارکائز صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نات پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں ان کی آمد سے پہلے برپور ناروں کے ساتھ ان کو استقبال کیجئے نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ تحقیق جشن عید ملاد النبی نارہ غوسیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مسلم علیہ یا حبیب اللہ سپڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مسلم علیہ یا حبیب اللہ تیری سہری کا آر میں ناتا ہے رضا اس کو شفی تیری سہری کا آر میں ناتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا خوسیہ لادنا بیٹا تیرا جو میرا خوسیہ لادنا بیٹا سب مل کر پڑیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبحان اللہ جس ایک مدران دیو تیری یہ کیوں دیلی دیو دا سگلیری یہ دولویچ شاک چھنگری یہ اجی نینالا یا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملوک چند بدل شاشانی 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 ملوک چند بدل شاشان عزیز اس سورتنوں میں جانا کا جانا کا کے جان جہانا کا سچے آکھت رب دی میں شانا کا سچے آکھت رب دی میں شانا تھا جسے شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں عجی ملکہ ماں حجی ملکہ سبحان اللہ ماں عجی ملکہ ماں عجی ملکہ کی تھی میرے عجی کی تھی تیری صلاح کی تھی میرے عجی کی تھی تیری صلاح دو ستاکھیں اکھی کی تھی جاریاں سبحان اللہ 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 وہوامیرہ شاہ شاہدہ وہاں میران شاہ شادا سید دو جانی غسل آزم بھیر پیراندار وہاں محبوب ربانی غسل آزم بھیر پیراندار وہاں محبوب ربانی تِعالِ نبی اولادِ علیدی او سیرت شکل ہونا دی نام لیا لکھ باپ نرے دے او میل ادر دی جان دی ولی اللہ دے مردے نہیں ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پہنشی کی ہویا جے دنیا مردے پیراندار مردے پیراندار ماشاء اللہ تو اب آپ اور مزید جو آگے اوپر تشریف لیں گے تو تمام محبوب سے گزارش ہے کہ تھوڑت جو آگے تشریف لیں ماشاء اللہ دیکھیں درمیان میں جگہ کافی خالی ہے آپ کو شاید باز جگہوں سے جگہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن خالی کافی جگہ موجود ہے ماشاء اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جشنِ عیدِ مِلَادُ النَّبِي کیا پوچھتے ہو عزت و عظمت رسول کی سب کہیں سبحان اللہ کیا پوچھتے ہو عزت و عظمت رسول کی دونوں جہاں پہ ہے حکومت رسول کی دونوں جہاں پہ ہے حکومت رسول کی اور سچ ہے آمال ہی قبر کا سرمایہ ہے مگر سچ ہے کہ آمال ہی قبر کا سرمایہ ہے مگر ہر عمل سے افضل ہے محبت رسول کی ہر عمل سے افضل ہے محبت رسول کی ماشاء اللہ نہائیتی احسن انداز میں بارکہِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جامعہ سید کے سابقہ تعلیم جناب حافظ محمد عویس سعیدی صاحب اور خوبصورت انداز پڑھنے کا صلیقہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اب میں ناتِ رسولِ مقبول کے لئے دعوت دے رہا ہوں ہمارے ویک فٹ سے تشریف لائے ہوئے محترم احمان جناب محمد عویس لطیف صاحب ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس طریقے تشریف لائیں پر اپنے مقصوص انداز میں بحضور سربڑے کونین صلی اللہ علیہ وسلم مہدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب مہتر محمد عویس وطیف صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جشنید ملاد النبی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اری لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی انچن ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بڑی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل پی چمکا دے چمکانے والے میرا دل پی چمکا دے چمکانے والے برستان ہی دیکھ کر ابرِ رحمت برستان ہی دیکھ کر ابرِ رحمت برستان ہی دیکھ کر ابرِ رحمت آقا مجھے ساز لیلوں کے رستے میں ہے جا بھا جا تھانے والے کے رستے میں ہے جا بھا جا تھانے والے عورت کو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چھپ جانے والے میرا دل بھی چھپ جانے والے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے بھیلائیں بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے میرے میرا محفل ہے سجائے بڑی دیر سے میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے محفل ہے سجائے سجائے بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے تیرا رتبہ تیرا رتبہ ہے آلا نہ کیوں ہو کے مولا تیرا رتبہ آلا نہ کیوں ہو کے مولا تیرا تو ہے ابن مولا علی واسِ عاظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے کی تم جو بناو بات بنے کی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جولی بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجتن دیر سے میراولیوں کے امام میراولیوں کے امام میراولیوں کے امام میراولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے محفل ہے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں حضرات محترم نہایتی احسن انداز میں بارگاہ رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت اصل کر رہے تھے جناب محترم محمد عبیس لطیب صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت ماشاءاللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج اس بزم کے مہمان مہمان اکسوسی انگلیش پیکر جناب محترم حفظ مطین انبر صاحب دامت برکات امرالیہ ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہوئے ہم حضرت کو دل کی اتھا کریں اسے خوش عمدید کہتے ہیں اسی دوران آپ نے ملازہ فرمایا کہ عویہ صاحب جمنات پڑھ رہے تھے تو اس دوران مرکزی جامعہ مسجد ویک فیلڈ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانہ حفظ محمد سبچشتی دامت برکات امرالیہ آپ تشریف لائے جناب محترم سید نبیر حسین شاہ صاحب مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ ویک فیلڈ آپ وہاں سے تشریف لائے جناب محترم محمد علی مدنی صاحب جتنے بھی حباب تشریف لائے سب کو ہم دل کی اتھا کر رہے ہیں اسے خوش عمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آنا اپنی بھر گئے آلیہ میں اکول و منظور فرمائے اب میں دعوت نا دے رہا ہوں وقت ضائع کیے بغیر دو بھائی جو ہیں ماشاءاللہ جامعہ مسجد ثوافیہ کے استاد بھی ہیں وہاں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں اللہ رب العزت ان کو بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے جناب محترم حفظ محمد محسن بشیر صاحب صدیقی اور جناب حفظ احسن بشیر صاحب صدیقی دامت برکات ملالیہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں سرکار کی بارکہ میں نات پڑھتے ہیں ان کے والد محترم جناب محترم بشیر صاحب یہاں موجود ہیں اسی انداز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بارٹلے کے حباب پر ویک فیلڈ کے حباب بازی لے گئے ار طرف دیکھیں ماشاءاللہ ویک فیلڈ کے چیرے جو آئے زیادہ نظر آ رہے ہیں نراز کی والی بات نہیں ہے بلکہ یہ ویسے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ دیکھیں کہ کافی سارے حباب ویک فیلڈ سے ماشاءاللہ تشریف لائے یہ نہیں کہ بارٹلے سے نہیں تشریف لائے بلکہ بارٹلے جوز پری سے بھی کافی حباب تشریف لائے لیکن ویک فیلڈ کے چیرے کوئی زیادہ نظر آ رہے ہیں پتہ کیوں نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے اس بیٹے نے حفظ قرآن پاک یہاں سے مکمل کیا ہے سب کہہ دیں سبحان اللہ تو اس کو عزت دینے کے لیے اس کو اتنام دینے کے لیے اس لیے کہ ہم دنیا میں عزت دیں گے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے ان کو عزت جو ہے رب کائنات قیمت کے دن عطا فرمائے گا جس انداز سے میں نے بات کی اس انداز سے آپ نے سبحان اللہ کا آ لیا ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ عزت ہی ہے عزت اس کے والدین کو ملے گی کہ ان کے والدین کو تاج سجائے جائے گا چیامت کے دن تو حفظ قرآن کی کیا شان ہوگی الحمدلہ سے سٹارٹ کرو اور ون ناس تا ختم کرو جہاں ون ناس ختم کرو گے وہاں تمہاری آخری منزل ہوگی دیکھیں گے کتنی عظمت کی بات ہے اور جامعہ سید کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جنہوں آپ کافی اباب یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ عرصہ 223 سال سے تقریبا یہ دین مطین کی خدمت میں سرکر میں عمل ہے جناب محترم کاری عبدالغنی سیدی صاحب نے جو کودہ لگایا تھا آج وہ سمر آبر درخ بن چکا ہے اس کے پھل سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں دیکھیں کہ بے شمار چیرے جو آپ بے شمار حفظ انصر صاحب یہاں موجود ہیں انہوں نے یہاں انفرز گیا حفظ عویہ سیدی صاحب موجود ہیں بے شمار افاظ اکرام اور یہ جو حفظ جو آئے فارغ ہو رہے ہیں یہ ان کے بیٹے جناب حفظ رزال مصطفی صاحب جو یہاں موجود ہیں شروع سے لے کر آخر تک انہی سے یہ بچہ جو ہے حفظ رزال مصطفی صاحب سے پڑھا ہے ماشاءاللہ کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم نوازی ہے رب کی طرف سے انعیت ہے کہ رب نے انہیں توفیق تعاف فرمائی اس بچے نے کہ انہیں پاک حفظ گیا اور انہوں نے پڑھایا اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اور اس بچے کا پڑھنا یاد کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ یہ عزاز کی بات ہوتی ہے حضرات یہ کوئی باتیں زبان سے نہیں سے نکلتی بلکہ دل سے نکلتی ہیں اور جو ہے آپ کے آپ سب کا اباب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں جو حضرات مقامی ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں ڈیوز بری باتلے اسائے دراز سے جامعہ صحیح دین مطین کی خدمت میں سرگرم عمل ہے آپ بھی اپنے بچوں کو یہاں حفظ کے لئے چھوڑیں بڑے اچھی جو ہے ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے حفظ کی تعلیم ہوتی ہے اگر آپ اپنے بچوں کو یہاں سے چھوڑیں گے بچپن میں چھوڑیں گے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی حفظ قرآن پاک مکمل پر کر کے یہاں سے فارغ ہوں گے تو بڑی عظمد اور بڑی سعادت کی بات ہے یہ بہرے تو قیامت کے دن ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جب اعزاز اور اکرام ملے گا اس وقت ہمیں یہ بھارت دیکھنے کو ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو دین متین اور ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق و حمد اطاع فرمائے اب میں دعوت نا دے رہا ہوں جناب محترم حفظ محسن بشیر صدیقی صاحب کو ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حدیہ نات پیش کرنے کی ساتھ اضافر کریں نعروں کے ساتھ انہوں کا استقبان کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جشن عید ملاد النبی سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم واروح کیا جو سل اللہ علیہ وسلم شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری صدقہ تیری صدقہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے والا جو میرا غوث ہے والا جو میرا غوث ہے والا جو میرا غوث ہے علی کا لال ہے رحمت کے پھول اڑاتا ہے زمانہ غوث کی چھوکٹے سے فیض پاتا ہے جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے والا جو میرا غوث ہے والا جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا تیری صدقہ میں آقا سار جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑا لا الہ لیٹا تیرے صدقے میں آقا سار جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑا لا الہ لیٹا تیرے صدقہ میں آقا سار جہاں کو جو میرا اوٹھا لیٹا تیرے صدقہ میں آقا سار جہاں کو گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سنت نبی پوچھے لگیا آقا اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے بطر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ رور محمد صلی اللہ اپنی بہن سے بولے میں بولا بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے میں یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا میں بہن سے پھنچے لئے میں کاف کرتی تھی بہن نے جب بدے کے لئے میں یہ Voc cuadern jaar فرید اللہ ان کیا ٹھل sucks وہ دفعوں کو پڑا سن کے ٹھل ہےیں اللہ ان کیا ٹھنگلس Kontski کیا ٹھر سلام سن کے اب再ہ پینش یا ٹھنگلس میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بری چاہے غوثِ عاظم ہو یا ہوتا تا حج ویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بری چاہے غوثِ عاظم ہو یا ہوتا تا حج ویری یاد نہیں تمہیں وہ منزعی خاجانے جب خود چلتے نوے لات کو پڑھوایا محمد رسول اللہ نیمتے پانٹ تاجی سمتے وہ زی شاہ نے گیا ہاں نیمتے پانٹ تاجی سمتے وہ زی شاہ نے محمد رسول اللہ جو سمتے پانٹ تاجی سمتے پانٹ تاجی ساتھ ہی مرشی رحمت کا علم دان گیا نعمت پار جی سمت بوزی شان لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا میرے مولا میرے آنکھا تیرے خربان گیا میرے مولا میرے آنکھا تیرے خربان انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کہا انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کہا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہاں اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمت پار جی سمت بوزی شان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ہوئے سے پھر نہ مانے گے خیامت میں اگر مانے گیا ہاں اللہ حمد پار جی سمت بوزی شان جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چل تیرا جا سارا تم سامان گیا ہاں تم نہیں چل تیرا جا سارا تم سامان گیا نعمت پار جی سمت بوزی شان گیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سید دیق و عمد جنتی جنتی عثمان و علی جنتی سفیان و معاویہ جنتی جنتی ہوں اے فاروق عثمان و علی جب داخلِ بیعت ہوں اے فاروق عثمان و علی جب داخلِ بیعت بنا فخرِ سلا سلسل سلا سیدھی اے اک بیعت بنا فخرِ سلا سلسل سلا سیدھی اے اک بیعت بیا ہو کس زفا سے میں تبا سیدھی کہ لٹایا راہ حق میں گئی کئی بار اس محابت سے کہ لٹ لٹ گئے حسن گئے بن گیا سیدھی اے اک بیعت کہ لٹ لٹ گئے حسن گئے بن گیا سیدھی امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غرصِ عظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے یا غرصِ عظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غرصِ عظم دستگیر امداد کن امداد کن ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پا یا اکسل ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پا یا کہاں ہم نے جس وقت یا غرصِ عظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوصِ عظم دستگیر بابا میرا شاہ شہادہ سید توے چہاری پھر پر آزاد ہے محبوب سبحانی عظم سبحانی محبوب محبوب امداد کن شکر بابا میرا شکر ودا گی محبوب میرا شکریح جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی نہائیتی احسن انداز میں بحضور سرورے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعہ انات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے ویک فیلڈ سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان جناب حافظ محسن بشیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں اطاع فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں حدیعہ انات پیش کرتے ہیں اب انہی کے دوسرے بھائی جناب محترم آفیض احسن بشیر صاحب صدیقی دامت برکات ملالیہ ان کو دعوتیں نہ دے رہا ہوں بزارت شاہر کے سٹیئی پر تشریف لائیں اور اپنے مقصود انداز میں بحضور سرورے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعہ انات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں موسیقا سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلحم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سواب ہے بیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہان پہ سب کا درود ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ہاں قربان میں ان کی باکشش کے مقصد بھی زباہ پر آیا نہیں قربان میں ان کی باکشش کے قربان میں ان کی باکشش کے مقصد بھی زباہ پر آیا نہیں بینア مانگ دیا اور اتنا دیا بین ماں گے دیا اور اتنا دیا بین ماں گے دیا اور اتنا دیا بین مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہماری سمان یا نہیں بین مانگ دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے مرشد بھی ملا وہ کیا مانگ دیا بین مانگ دیا اور اتنا دیا اس محسن عاظم کے ہو تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے قربان مگر اس احسا کے قربان مگر اس احسا کے احسا بھی کیا تو جتایا نہیں بین مانگ دیا اور اتنا دیا بین مانگ دیا اور اتنا دیا اور اتنا دیا ہمارے ہیں رسول اللہ ہمارے ہیں رسول اللہ ہماری ہے رسول اللہ ہماری ہے رسول اللہ ہماری ہے رسول اللہ ہماری ہے رسول اللہ سہارا ہے رسول اللہ ہماری ہے رسول اللہ ہماری ہے رسول اللہ ہماری ہے رسول اللہ ہماری ہے رسول اللہ زمانے کا یہ ٹھکرایا 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 رسول اللہ ہمارے ہیں مرحبا آستا ہے یہ کس شاہ زی شان کا مرحبا مرحبا قلب ہے بط سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا قلب ہے بط سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا 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 گر بسانے میری چشمیں بیران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت آماما ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جبا تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا 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 روب چہرے پہ آیا تے پر آنے کا مرحبا 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 سج کے بیٹھا ہے نو شاہ جیلان کا مرحبا مرحبا آستا ہے یہ کس شاہِ زیشان کا مرحبا مرحبا مظہرِ ذاتِ ربِ قدیر آپ ہے دستگیر آپ ہے کاروانِ کرم کے امیر آپ ہے دستگیر آپ ہے شاہِ بغدادِ پیرانِ پیر آپ ہے دستگیر آپ ہے اس نصیرِ حضی کے نصیر آپ ہے دستگیر آپ ہے کوئی ہم سر نہیں آپ کی شاہِ مرحبا 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 کوئی ہم سر نہیں آپ کی شاہِ مرحبا 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 لے لے کی ہر اگل کی بو بُل بُلیں بی سو بسو لے لے کی ہر اگل کی بو کرتی تھی بہم گفتگو رضور سے کہہ دیں سبحان اللہ اور کمریامی شوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کمریامی شوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خسال ہی اور سن سن کے چڑیوں کے چہچے انسان بلا جب کیوں رہے لازم ہے کہ اس کو کہ یوں کہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اور رضا جب سلو علیہ وآلہی کہا جاتا ہے تو اس وقت تمام ناظرین پر تمام جو حباب وہاں موجود ہوتے ہیں محفر کے اندر ان سب کے لئے درودِ پاک پڑھنا لازمی ہو جاتا ہے صل اللہ علیہ وسلم یا صل اللہ علیہ وآلہ سارے حباب جو درودِ پاک پڑھ لیا کریں اسی انداز سے جب اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْوَلْ نُونَ عَلَى النَّبِي یا ایوالذین آپ نے یہ آیت پڑھ جاتی ہے تو جتنے بھی حاضرین مہاں موجود ہیں ان کے لئے درودِ پاک پڑھنا لازمی ہے اس بات کو یاد رکھا جائے ماشاءاللہ نہایت یہ حسن انداز میں بارکہ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت اصل کر رہے تھے ہمارے ویگ فلزے دشریف لائے ہوئے موزز میں ہمارے جناب حفظ احسن بشیر صاحب ماشاءاللہ احسن کا مطلب کیا ہوتا ہے موز بیوٹی فول ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ اور آواز بھی خوبصورت ہے اور کرونے پاک بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب سلائیتیں ان کو عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ ان کے ذوق و شوق میں مزید برگتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ دنوں بھائیوں کو محفل میں جانے کا بڑا شوق ہے سرکار کی ناتھانی کا بڑا شوق ہے اور لگتار کنٹینیو جو ہے یہ کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں مسجد میں بھی جاتے ہیں دیگر معاملات بھی کرتے ہیں ویکنڈ بر بھی کلاسیں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں تو یہ دین کا شوق جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے بچوں کو دین مطین کی خدمت کرنے کی توفیق و حمد عطا فرمائے حضرات میں آپ کا وقت زیاد زیاد نہیں کرنا چاہتا آپ سب کو علم ہے کہ ہماری آئی کی اس بزن کے مہمانے خصوصی حضرت علامہ مولانا حفظ مطین انور صاحب حلی فیکس سے ہماری اس محفل میں موجود ہیں انشاءاللہ انگلش میں آپ کے سامنے سپیچ کریں گے حضرت کی خوبی یہ ہے کہ حضرت اردو میں بھی خطاب فرماتے ہیں اور انگلش میں بھی خطاب فرماتے ہیں ماشاءاللہ حلی فیکس بھی قام کرتے ہیں اسی انداز سے ویک فل کے جو تینوں مساجدیں چار مساجدیں ہیں جماعت کی وہاں جو ہے افتے بار پروگرام آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہاں بھی ماشاءاللہ دین کی خدمت کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ جس انداز سے یہ دین مطین کی خدمت کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا حافظ مطین انور صاحب دامت برکات مناڑیہ کی خدمت عاریہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں برپور نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جشنئی دے ملاد النبی علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ علاما انعما وعلاما من البیان ما لم نعلم والصلاة علا سیدنا محمد خیر من نتق بالصواب وافضل من اوتي الحکمت وفسر الخطاب وعلا آله الاطهار وصحابته الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیتا على سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید تمامی احباب مل کر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ i don't feel like everyone is joining me in reciting the rood and salam upon the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم the ayat of the rood has been recited now it becomes wajib upon you to all recite so i want everyone to recite with me الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وہ زمانے میں معززت مسلمہ کر وہ زمانے میں معززت مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر علامہ اکبار رحمہ اللہ تعالیٰ قابل توجہ شعر ہے فرماتے ہیں حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغازہ اقرآس ہو آتا جس قوم کا آغازہ اقرآس ہو آتا موسیقی تارک اللہ 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 تطور حسن عنا موسیقی زاد اللہ 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 those who are beloved to him i pray Allah Ta'ala give me the ability to speak the truth and give all of us the ability to act upon the truth indeed the truth is from Allah almighty we are here to talk about and learn about such an individual and I am too who has been given the title of Sultana of awliya the greatest of the friends of Allah سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی انفرالقادر جلالی سلطان ال اولیاء اولیاء جمعہ is plural of wali wali means friend so waliullah friend of allah what does it mean to be a friend you know we live in a time an age where we don't realize who we're making friends with we just go about our day do what we've got to do and not understand the implications of who we are befriending so if you want to understand the wali of allah you need to firstly understand what a wali is what is a friend and i'm going to try explain that to you in some words through the word of the holy quran and through the word of the messenger of allah sallallahu alayhi wa sallam firstly the holy quran allah ta'ala says in surah zukhruf he says that on the day of judgment words to the effect that on the day of judgment every friendship will be destroyed every friendship will be destroyed they will turn into enemies on that day where every person is worried for himself friends best friends pals boys they will become enemies with one another except with those who were friends for the sake of Allah who's relationship was due to the love of rasulullah sallallahu alayhi wa sallam but sadly we see that seventy percent of our youngsters particularly when they are befriending someone they have no concept of befriending them for the sake of Allah almighty we see that people befriend one another for wealth for status this person's got x y and z contacts so we want to make ourselves friends with him because we'll make one call and this guy will get us so and so he'll get us this he'll get us this thing approved he'll get us this thing passed through why because he's got contact oh we'll befriend this guy because he has a lot of wealth so if we're ever struggling then we know we can go to him and he will give us a few thousand pounds it won't be nothing for him we befriend people for a concept which is related to the dunia but how many times have you actually sat and thought let's befriend this person because he's friends of Allah almighty let's befriend this person because he's the imam of the masjid let's befriend this person because he learns and he teaches about rasulullah sallallahu alayhi wasalam very very rarely do we do that and now through the words of the prophet sallallahu alayhi wasalam i want to try explain to you the qualities you should look for in a friend you might think why what is how is this topic related to saydun aghosa azim radiyallahu ta'ala you know the ulema satir they will tell you that you know wilayat becoming a friend of Allah isn't impossible impossible task you know it's not only certain people that can become and their people have passed away that said no you can become a friend of Allah very easily and when i say easily ease is determined by your level of input and your level of determination if you are determined it will be easy for you and if you're not determined you're more into the dunia then it's going to be extremely difficult for you so what traits do you need to have in yourself and what traits you need to look for in other people sayyiduna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum he says i asked the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam that what should we look for before we make friends with someone you know i want to become friends with someone what should i look for in him and the prophet sallallahu alayhi wa sallam said you should look for three things how many things i can't hear you three things the first thing he said he said man dhakkarakum billahi ru'yatuhu the first thing you should look for is that when you are becoming friends with someone if you look at him does he remind you of Allah you know you've got beautiful ulama sa'dat-e kiram here on the stage look at their faces you know when they say aap ulama ki ziyarat you know what does that mean it don't mean just look and say yeah beautiful and welcome no look at them because they should remind you of Allah almighty their beautiful faces their beautiful noor on their face because of their attachment with the deen it should remind you of Allah almighty man dhakkarakum billahi ru'yatuhu the one who reminds you of Allah when you look at him that's the first tick that yes he should be my friend i should be his friend the second thing the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam he said completely useless have you seen that guy look at what car he's got no have you seen how that guy is doing look at his massive house i wonder where he's getting money from probably doing drugs this is this is what we've got left to talk about when did we sit in our circle and talk about the prophet sallallahu alayhi wa sallam that you know what guys let's sit down look how blessed are we that we have been given the messenger of Allah sallallahu alayhi the best of creation is our master the one who will intercede for us on the day of judgment is our master say how blessed are we that say say musa would make dua that oh Allah make me from the when he speaks he increases your knowledge in relation to the deen he doesn't just chat a lot of cobbled and that's it finished conversation done and go home no there's some benefit there's something that you are learning from and the third point the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam mentioned he said that he reminds you of the hereafter through his actions through his actions you know if you are sat with your friends and it's time for namaz and they say yeah bro listen we'll read it man we'll read it later or the most common excuse that I've heard I'm not pure I'm not pure man that's not the actions of a friend who is inviting you to Allah almighty that's not the action of a person who is reminding you of the akhira I'm going to show you how they were present in Sayyiduna Shaykh Abdul Kadir Al-Jilani You've all heard of the baqiyah of when his caravan was robbed he was traveling at the age of 17 or 18 years old and his mother gave him 40 gold coins and she sawed it into her pocket into the lining of his jacket so that they weren't easily visible and no one would take them and as he was traveling inshaAllah pay your attention towards this way so that we can learn and benefit inshaAllah I won't be hindering you for too long your honorable guest Kila Peer Sahib is shortly arriving so inshaAllah I won't take much of your time say Subhanallah so Shaykh was traveling it soed in and the robbers they rob his caravan and they come to him and they say what have you got and he goes I got 40 gold coins and they go yeah of course you have and they walk on then the next robber comes he goes what have you got 40 gold coins and he goes yeah okay and then he carries on and then another one comes and goes what have you got I got 40 gold coins he said okay let's go to the leader so they took him to the leader of the robbers and the leader of the robber goes what have you got he goes I got 40 gold coins he goes where he goes here stitched into my arm so they ripped open his lining and they found the 40 gold coins and the leader said to him you know you could have just stayed quiet you could have said you would have been able to keep your 40 gold coins and he said well what should I say I am traveling on the journey of knowledge and my mother told me one thing she goes oh Abdul Qadir Jilani oh Abdul Qadir now you are traveling in his path just remember one thing do not lie do not lie and the narration mentioned that the bandit the robber he said if you are so faithful to your mother how can I be so unfaithful to my lord I needed his words what was his words that my mother told me to speak the truth that second character that you when he speaks through his knowledge through his words he increases your knowledge he increased that individual knowledge about that is watching then through his action the third characteristic that through his actions he reminds you of the hereafter through and opening up his sleeve and showing the 40 gold coins through his actions he reminded that individual that you are going to be questioned on the day of judgment you are going to be questioned on the day of judgment and you know so many people so many people that come to say shaykh abdul kadir jilani radiyallahu ta'ala and just by looking at him they would fall in love with him they would sit in his kadir and why when people would look at his face he would remind them of that that's the sadly we don't and the reason why majority of our youth mashallah alhamdulillah if you are here that means you have been blessed but there are still those individuals at this precise moment of time they will be out drinking alcohol they will be dealing drugs they will be doing illegal acts why the prophet narrated by Sayyidun Abu Huraira he said the prophet he said that a man follows the religion of his friend so you should be careful as to whom you make your friend what does this mean you know friends it's common one will follow the other have you tried that new place to eat no let's go it's brilliant and you'll go because your friend is saying it to you you you've got a problem at home you'll discuss more than likely listen to him more than you listen to your family it's how it is the nature of our friendship that's why the prophet said that a man is on the deen of his friend why because whatever his friend says he will automatically follow it so make friends with those people who are sincere and close to the deen and you know he very beautifully explained this in a couple are jazba when you have you have when Anad Khan is the same when the speech is the nazzar say subhanallah بُرے بندے تھی او مجلس ہے وے جیوے دکان لہارا کپرے پاوے کنج کنج بھئی او چنگا پین ہزار تی چنگے بندے دی او نسبت او جیوے دکان تارا سودا پاوے لئی نالئی او حل او نح ز چند آپ کو تاقر حرمت کرنے لاتنید تقرار عبری تصویر موجود بعض اللہ چاریں ایک لاتنید شمال دیکھنے بين پر پر جا کوئی پر پاتھنے تیواری سنجان عبری ایسی اندیم این بے این بے توانے بے موضوعی کیاری چاری ایسی کوئی آخار similarly you know you will be with bad people and I'm telling you this as a youngster I can tell you this from experience from knowing other people there's people who would say I will never drink alcohol it's haram they will hate it they will say it's disgusting it's wrong it's haram and then they will spend time with those who drink alcohol and they will say we don't drink alcohol we just sit with them and then slowly slowly instead of saying it's awful and bad they say look it's alright it's not too bad and then when they say it's not too bad instead of saying it's haram they'll say look I can't say it's haram but I think it's not good to get close to it and then as they go on and go on they'll start saying you know what it's actually not bad you should try it I've tried it as well so from a point of hating it saying it's disgusting saying it's haram to slowly 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 becoming comfortable with it that's the effect that you have when you sit in a company like that no matter how much you try to say brothers I'm not gonna do it I'm just sit with them I'm never gonna do it the nafs it slowly starts to make itself comfortable with that and being in the company of pious people being in pious places like the masajid what does it show it's like going into a place where they sell perfume you go into the shop walk around don't buy anything don't purchase anything you will walk out smelling beautiful you don't purchase any perfume but you will still walk out leave that store smelling beautiful that's what it's like sitting with the ulema sitting with the hufaz the qurra the imah the sadat that you might not be an alim yourself you might not be a hafiz you might not be an imam you might not even be someone who's practicing very well but sitting in their company will some way or another give you some sort of barakah some sort of benefit and that's what we need to do Allah mashallah alhamdulillah the student who is graduating you know I recited the words of Alama Iqbal very very beautiful words and all of his kalam is so deep and meaningful but I wanted to choose these two verses that I recited in front of you which I will recite once again and then explain to you He says that those people our predecessors the companions the companions of the companions the great they were respected and honored why because they were Muslim because they held on tightly to the Quran but we today as Muslims he says we have become degraded we have become low we've lost our respect and is that why because we left the holy Quran and he continues very beautifully he says he goes it's astounding shocking that our ummah this ummah is lacking in education and in progression why because it is this ummah who the first word of the Quran that was revealed what was it iqra read the first word of the holy Quran that was revered to our messengers was the hukam read and how can this group who was given the order of reading be back and behind in education and progression if you look at the history of islam and i know my time is up and insha Allah i will conclude in the next couple of minutes if you look at the history of islam our scholars our ulama are the ones who contributed to maths who contributed to science who contributed to technology if you look at ala hadrat imam ahmad riza rahim allahu ta'ala alone you will look at the countless contributions he has given to the worldly sciences so it's not that islam doesn't have the ability islam has the ability we as muslims are lacking that ability so brothers what do we learn from the life of sayyden ghusi azim what do we learn that by coming to this event is that we need to come to these masajid more we need to come and sit with these ulama more you have ustad al-hufaz qari raza al-mustafa sahib come and sit with him learn the holy quran from him that's what he has given his time up for now that i will teach the children you need to take that time out and take that attachment from friends and to the masjid and make these people your friends serve these people why because if you serve them now you're only serving your here after that's it so make that intention take this back with you and i always like to leave a point of advice that you all will take back with you insha Allah take this back with you and make this need that from today insha Allah if you want to truly be followers of you want to truly be followers of Rasul Allah then make the intention that you are going to connect yourself to the masjid say insha Allah and you are going to connect yourself to the ulema say insha Allah and you are going to let go of the company of those who drag you towards good and you are going to get close to the company of those who will take you towards good insha Allah I pray Allah give us all the ability to act upon what has been said and may he forgive me for any mistake I have made and alhamdulillah maşallah mashallah a 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 رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا حفظ محمد مطین انور صاحب اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ حضرت کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے حضرات محترم تین نسبتوں سے انعقاد وزیر آئے کی یہ ببرکت نورانی محفل جامعہ سعید کے میں جاری و ساری ہے انشاءاللہ چند ہی لمحات میں قبلہ پیر صاحب مارے درمیان موجود ہوں گے ہم ان کے خطاب کو سمات کریں گے یاد رکھیں کہ قبلہ حفظ مطین انور صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں یہ بڑی دل کے اندر جو ان کو جگہ دینے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر انسان اچھی کمپنی اختیار کرتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے اچھا بن جاتا ہے صحبت صالح طورہ صالح کلت نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو بری بنا دیتی ہے جس طرح کی اس کی کمپنی ہوگی جس طرح کی اس کی سوسائٹی ہوگی اسی طرح کا وہ بندہ بن جائے گا اگر وہ انسان کسی چھے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اچھا بن جائے گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ رب کائنات نے کرنے پاک کے اندر منشن فرمایا ہے کہ اقبہ بن ابھی موید یہ جو ہے اس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بڑا گستاق انسان تھا ابتدا میں اسلام کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے ایک دوست نے اس کو اس اچھی کمپنی سے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت سے دور کر دیا کہ احمد کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے الفاظ یہ ہوں گے جو قرآن پاک کی آیت ہے یا لائتنی لم اتفیض فلان خلیلا آئے کاش میں نے فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا آئے کاش میں سرکار دوالہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا تو آج مجھے ندامت نہ ہوتی اپنے آتھوں کو کارتا ہوا اٹھے گا کس طرح کارتے گا دونتوں کے ساتھ کیونکہ چھوری چاہو تو وہاں نہیں ہوں گے اپنے دونتوں کے ساتھ کارتے گا اور اپنی آتھوں پر ندامت کا اظہار کرے گا کہ کاش میں سرکار کی معید میں گیا ہوتا وہاں بیٹھا ہوتا مجھے ایک دوست نے سرکار کی محفل سے جدا کر دیا علاق کر دیا سرکار کی محفل سے جدا ہونے کی وجہ سے اس سے علاق بڑھنے کی وجہ سے اس سے نفرت کا اظہار کرنے کی وجہ سے آج قیامت میں مجھے ندامت اور شرمنگی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے تو چتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں بڑے عباب تو ماشاءاللہ دین کی طرف آتے ہیں جو ہمارے ینگسٹر حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ نیک لوگوں کے صوبندے رکھیں اور جو بڑے والدین ہیں تمام احباب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں کہ بچے کس کے ساتھ جاتے ہیں کہاں ٹائم گزارتے ہیں کہاں وقت سپینڈ کرتے ہیں جامعہ سید ایک ایسا پلیئر فارم ہے اگر آپ یہاں بچے چھوڑ کر جائیں گے وہ بچہ جس کو علیہ بات آسانی بھی نہیں آتی ہے جب آپ اس کو ادھر چھوڑیں گے انشاءاللہ ایک دن وہ حفظ قرآن پاک مکمل پر کر یہاں سے فارغ ہوگا انشاءاللہ حضرت تو تمام محباب کوئی دعوت ہے کہ حفظ رضا المصطفی صاحب نہائید ہی احسن انداز میں دین مدین کی خدمت کا فریضہ سارا انجام دے رہے ہیں ان کے والد محترم نے جو پودہ لگایا تھا آج اس پودے کے پھل جو وہ تیار ہو رہے ہیں دیکھیں کہ کتنے خوبصورت چہرے یہ حفظ ذین صاحب ہمارے صاحب نے موجود ہے پچھلے سال انہوں نے اس ادارے سے حفظ قرآن پاک مکمل کیا اس سال یہ بھی انہوں نے مکمل کیا تو یہ بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے بڑے عزت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے میں جو آپ کا وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب راستے میں تشریف لا رہے ہیں تو کچھ باتیں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ گوشت گزار رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ سچی اچھی صحبت جو ہے وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے پر بوری صحبت جو ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے ماشاءاللہ قبلہ حافظ متین انور صاحب یہ دین متین کی خدمت کا سریجہ سر انجام دے رہے ہیں دیکھیں کہ ماشاءاللہ میں ایک بات کیا کرتا تھا کہ مارے کے استاد ہیں صرف نہ پڑھونے بارے اتنے سخت تھے کہ ہم نے کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے تھے تو بڑے کمزور بارڈی کے پتلی بارڈی کے ماشاءاللہ یہ بھی بڑے پتلی بارڈی کے ماشاءاللہ لیکن دین کا دیکھیں کس قدر جو اپنا وقت دین کی خدمت کے لئے صرف کر رہے ہیں کوئی زیادہ طاقتوار ہونا یہ کوئی کسی علامت نہیں ہے کہ وہ بڑا کوئی علامہ فہم ہوا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی بارڈی انسان کے پاس ہو اس کی اللہ کی رضا کے لئے انسان کو خرچ کرے دین متین کی خدمت میں خرچ کرے دین متین کے لئے لگائے تو انشاءاللہ دیکھیں کہ وہ آفظِ قرآن پر آدمی دین جن کے بارے میں آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں باقی لوگ جہاں جہنم میں جا رہے ہوں گے اس کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت و احترام عطا فرمائیں گے تو بڑی سعادت کی بات ہے علماء کی میں ہمیں بیٹھیں مساجد سے دلچسپی رکھیں مدارس کے ساتھ دلچسپی رکھیں اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لگائیں دین کی طرف لگائیں یہی دین جو ہے ہمارے لئے قبر میں بھی نور ثابت قیامت کے دن بھی نور ثابت ہوگا اور اگر ہم اپنے بچوں کو کھلی چھوٹی دے دیں گے جاؤ جی جو مرضی کرو جو مرضی کرتے رہو اگر ہم ان کو پوچھیں گے نہیں تو پھر ہمیں قیامت کے دن شرمنگی کا سمنہ کرنے پڑے گا ہمیں پتہ اس وقت چلے گا کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو کوئی ہماری قبر کی زیارت کے لیے نہ آئے گا وہاں پڑھنے والا کوئی موجود نہ ہوگا سرکارت والم علیہ السلام میں شایف فرمائے کہ وہ والدین دیکھیں کہ والدین کی کیا شہن ہے نبی کریم علیہ السلام میں شایف فرمائے کہ جو شخص اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہے پیار بری نگاہوں سے پیار بری نگاہوں سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا سواب اتا فرماتے ہیں ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ یہ بڑی عظیم بات ہے ویسے سے دفاظی نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور وہ دیکھیں کہ وہ حفظ قرآن پاک جس نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا اس کے والد کو رب کائنات کیا چیز عطا فرمائیں گے اس کے والدین کو سرکار فرماتے ہیں کہ اس حفظ قرآن کے والدین کو بروز قیامت تاج پہنایا جائے گا قرآن پہنایا جائے گا سب کہتے ہیں سبحان اللہ اگر سرکار نے فرمایا کہ دو وہو احسن سے اس تاج کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ حیثیت نہ رکھے گی اس قدر اس کی جو ہے جو روشنی ہوگی تو آپ نے بچوں کو دین کی طرف لگائیں محفل کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سرکار کی محبت کو دنوں میں جاگر کیا جائے لوگ دیکھیں بڑے بڑے آپ بعض اوقات دیکھتے رہتے ہیں بات سچی یہ ہے اس نے جو بھی دین کا قام کیا وہ قابلے اس نے سرکار کی محبت کو دل سے نکال کا کوئی قام کیا وہ چاہے سیدہ کرتا رہے چاہے ذکر و ذکار کرتا رہے جو بھی مرضی قام کرتا رہے اس کا کوئی ذکر بھی اللہ کی بارکہ میں قبول نہ ہوگا کالے کمل چٹے نہیں ہوندے پہو میں لکھ سابن لائیے ایک کمل جو ہے وہ کالے کلر کا ہے بلیک کلر کا ہے تو وہ سفید نہیں ہو سکتا اس کو بے شک آپ سابن سے واشنگ مشین سے واشنگ پورٹر سے جس پورٹر سے مرضی ہے اس کو دوئیں اس کی کبھی رنگت تبدیل نہیں ہوگی رنگت کب تبدیل ہوگی جب اس کے اوپر سفید کپڑا پہ اس کو اپر چڑھایا جائے تب اس کی رنگت تبدیل ہوگی وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے صوبوں میں بیٹھتے ہیں انسان اگر جو لوگ جو ہے سرکار کے غلام نہیں ہیں سرکار کے دشمن ہیں جو سرکار کے بارے میں ناؤز بلا جنہوں نے اسی اسی باتیں لکھی ہیں جو باتیں نازیبا ہیں وہ کس مو سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیک دار ہیں ہم دین کے خادم ہیں فلاؤں ہیں فلاؤں ہیں کوشش یہ کریں کہ صحیح علاقیدہ لگوں کے ساتھ بیٹھا گئے اچھی لگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے صحیح الکیدہ لغوم کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی زندگی سمجھ جائے گی آپ کی قبر سمجھ جائے گی آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی یہ نہ ہو کہ کل قبر میں آپ کو شرمنگی کا سمنا کرنا پڑے جب فرشتے آپ کے سامنے آئیں تو کہیں کہ ما کنت تقولو فی حاضر رجل یہ سستی پاک کے مارے میں تیرا دنیا میں کیا قیدہ تھا کیا کہا کرتا تھا جب جو نیک صحیح قیدہ والا انسانوں کا وہ کہے گا ہوا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے سردار ہیں ہمارے آقا و مولا جناب محمد محتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بد عقیدہ انسان کا وہ سرکار کو پہچان نہیں سکے گا لہذا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اس وقت سرکار کے انعام و اکرام کو سرکار کی عزت کو آر بندہ مانے گا مزہ تو یہ ہے کہ دنیا میں مان لے تاکہ قبر میں رشد میں سنگی کا سامنہ نہ کرنا پڑے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے علماء کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق اتا فرمائے جو صحیح علاقیدہ مسلمان ہیں صحیح علاقیدہ عالم علمائی کے نام ہیں ایسی لوگوں کی محفل میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق و حمد اتا فرمائے میں انشاءاللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالی نے آپ کو ہر سہلوت ہر نعمت اتا فرمائی ہے آپ جب کسی بات کا انتخاب کرتے ہیں کچھ چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو بڑے بڑے دوستوں کے پاس جاتے ہیں میں نے یار یہ بزنس شروع کرنا یہ شروع کرنا یہ شروع کرنا ہے تو دین کے معاملے میں ایسے لوگوں کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ جن کے پاس دین کا علم ہے اور وہ صحیح علاقیدہ لوگ ہیں آپ دیکھیں گے جس کی داری دیکھیں گے جس کا جبہ کوبہ دیکھیں گے اسی کے پیچھے توڑنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں کہ وہ شخص کس اتباع سے دین کی خدمت کر رہا ہے اور صحیح علاقیدہ ہے یا نبی کی تعظیم کی وجہ سے رب نے فرمایا فخروج میں دفع ہو جائے یہاں سے تو رجیم ہے تو مردود ہے وہ پیر محر علی شاہ بن گیا کیا تھا زور سے سبحان اللہ وہ اپنے زمانے کا تائدار گولڑا بن گیا اور جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے اپنی نسبت کا اظہار کیا وہ خجار نظام الدین اولیاء بن گیا وہ حضور بابا خادم حسین کشتی بن گیا جس نے کہا کہ تاجدار ختم نبوت لگا دیں پھر یہ تاجدار ختم نبوت ذرا زور سے لگا اس کا مطلب ہے کہ سرکار کی ختم نبوت اس ختم نبوت کے تائدار کوڑے سرکار دولم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تائدار ختم نبوت سرکار کی عزت سرکار کی آنڈ سرکار کی شہرن کے لئے ہم سب قربان ہیں سرکار کے صحابہ نے کیا نہیں کیا لوگ کہتے ہیں جی لائٹیں لگائیں یہ لگائیں وہ لگائیں اس دور میں تو لائٹیں تھی ہی نہیں سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہیں سے لائٹ لگا کر خرید کر مسجد کے اندر لگائی تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس نے لائٹ لگائی ہے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ دردے ہوئے بولے کہ شاید مجھ سے گوگلتی ہو گیا تو سرکار علیہ السلام کی پارکہ میں نے لائٹ لگائی ہے سرکار نے ان کو کیا دعا دی سرکار نے شاید فرمایا کہ اے تمیم داری اللہ تعالیٰ تیری قبر کو بھی روشن فرمائے تیری آخرت کو بھی روشن فرمائے اگر لائٹیں ہوتی تو اس وقت تو صحابہ اکرام انہیں جوانے قربان کر دیں حضرت زیاد بن ثابت کا واقعہ سننیں بے شمار حضرت خنسہ اسلام سے پہلے وہ جاہرانہ شائری کیا کرتی تھی چار بیٹے تو فرمایا کہلنے کی کہ اللہ چرا شکر ہے کہ تو اس نے مجھے چار مہوں کی چار شہید عطا فرمایا وہ کیا کرتی تھی سرکار فرمایا کرتی تھی کہ اے خنسہ تو جو گھر کو جائے اس طرح کی باتیں جو احمد لباہ اس طرح کی بے شمار باتیں ان کے بارے میں ایک خناس ان کو کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے لیکن جب وہ اسلام لائیں انہیں اپنی عزت اپنے بیٹوں کی عزت سب کچھ اسلام کے لئے قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چار بیٹوں کی شہید بیٹوں کی ماں بننے کا عزاز عطا فرمایا تو بہاریں ساری جو ہے وہ اسلام سے ہیں بہاریں ساری نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے ہیں اگر یہ بہاریں نہ ہوں گی تو کوئی بھی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ قبر میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ السلام کی پھکی اور سچی غلامی عطا فرمائیں ماشاءاللہ ہمارے معزز میں ہم ہون جوز بری سے تشریف لا رہے ہیں ہم ان کو محفل کے اندر خوش حمدید کہتے ہیں حفظ عظیم صاحب قبلہ علمہ مخصوص صاحب محفل کے اندر تشریف فرما ہوئے اللہ ہم دونوں کو دل کی عطا کے رہیوں سے خوش حمدید کہتے ہیں میں نے آپ کا کافی وقت لے لی ہے چونکہ وقت موجود تھا تو میں جناب محترم عویس لطیف صاحب کو دعوت ناد دے رہا ہوں اسے گزارش ہے کہ تشریف نائیں اور کچھ علمات کے لیے بارکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ ناد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ماشاءاللہ انشاءاللہ انکریب جو ہے ابراہ پیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہوگی ان دیر میں ناد سنیں پھر حضر کا کتاب سنیں گے انشاءاللہ بجیب نظرین لمیاتی نظیروں کا فی نظرین مسلیتوں نے شد پیدا جانا جگراج کوتاج توریس مسلیتوں نے شد پیدا جانا جانا ہے تجھ کو شہدوں سراجانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ ومن بی بے کا ستوفہ ہوش رو بامن بے کا ستوفہ ہوش رو بامن جدار میں ہوں یا رسول اللہ من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نفیتش و سخاکاتم ایگے سوئے پاک ہے ابر کرم ایگے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن حاری ریم جم ریم جم برسن حاری ریم جم ریم جم دو بوند ایدر بھی گیرا جانا لا يرسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ ار روح فدا قفزد حرقا یک شولا دیگر برزن عشق مورا تن من دن سب بھوک دیا مورا تن من دن سب بھوک دیا مورا تن من دن سب بھوک دیا اور بس خام اے خام نوائے رضا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد اہی بانا دکتا ارشاد ارشاد اہی بانا دکتا ارشاد راہ پڑا جانا يا رسول اللہ راہ پڑا جانا يا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ مارکہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم محمد عویس لطیف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے زوگ میں مزید برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ حضرات محترم آپ منازہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آئیک اس بزم کے مہمانے خصوصی پیر طریقت رحبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد نور العالفین صاحب صدیقی دامت برکات و ملالیہ زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ نیرین شریف ہماری اس محفل میں تشریف فرلائے ہم حضرت کو دل کی اتھا کے رہیوں سے خوش نمدید کہتے ہیں اور حضرت کا شگریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مصروفیات کے باوجود ہمیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آستانہ علیہ نیرین شریف کے فیوز و برکات کو مزید عام فرمائے جس انداز سے حضرت صاحب کی بلا دین مطین کی خدمت کا فریضہ سنجارم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مشن میں ان کو اس مشن میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ خوبصورت اور نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرت صاحب کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں تو محفل کافی دیر سے ہماری جاری اور ساری ہے آج کی یہ نورانی محفل تین نسبتوں سے انعقاد پذیر ہے محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل بڑی گیرم شریف اور محفل دستار فضیلت ماشاءاللہ دانیال غفور صاحب یہ حافظ صاحب جو ہیں مارے سامنے موجود ہیں آئے کیبلہ پیر صاحب اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے سر پر دستار فضیلت سجائیں گے تو میں کیبلہ پیر صاحب کا برخصوص شکریہ دا کرتا ہوں ملاد کمیٹی کی طرف سے آپ تمام احباب کی طرف سے کہ کیبلہ پیر صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور جس انداز سے حضر صاحب کیبلہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے میں آپ کے دمیان اور کیبلہ پیر صاحب کے دمیان زیادیر آئل نہیں ہونا چاہتا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت دے رہا ہوں جناب صاحب زدہ محمد جمال الدین صاحب کو ان سے اگزارش آئے کے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کریں ان کی نات کے بعد دستار بندی پھر کبلہ قطعی صاحب کا کتاب ہوگا تُڑی صلی اللہ علیہ کا یام رسول اللہ حسن ملے کا یام حبیب الڈام مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمہ نبادل علیہ حبیبک خیر خلق کلیمی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمہ نبادل علیہ حبیبک خیر خلق کلیمی او اللہ سین پیش ام بلسیم اوپنی حبیبک خیر خلق کلیمی اوکیو سین پیش ام بلسیم سین پیش ام بلسیم حبیبک خیر خلق کلیمی اوکیو سین پیش ام بلسیم مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائما آرنا باتن علا خبی بی بی خیر خلق کول دیمی لوکات خیفن سانتی اگت شاینی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈال آف دین ہی میتہ بھول جس فو یو زمین و زباہ تمہار لیے مکین و مکہ تمہار لیے چونین و چونہ تمہار لیے بنے دو جاہ تمہار لیے دہن میں زباہ تمہار لیے بدن میں جاہ تمہار لیے غمائے آہ تمہار لیے اٹھے بھی بھولا تمہار لیے رب فرما یا محبوبہ زمان سارے تیرے نے اور شیوی اور فرشیوی دیوان سارے تیرے نے بھولا تمہار لیے قسمتہ موسیقی بھولا تمہار لیے تو چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا کی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا درس نو آگاگر لگاگر کیو درس نو آگاگر سو ماسی فاغلیس یونی چھلن سو گاگاگر اسی یونیم لمیاتی نا دیگی رکفی نظر لمیاتی نا دیگی رکفی نظر مسلی تو نشد پہ تاجانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو تجھ کو شکر دوسرا جانا درس نو آگاگر کیو درس نو آگاگر کیو درس نو آگاگر سو ماسی فاغلیس یونی چھلن سو گاگر اسی و نو آگاگر کیو درس نو آگاگر کینا اسی و نو آگاگر کیو درس نو آگاگر کیو درس نو آگاگر کیا مجموظر تکککککھ رکفی نور کی اسی و نو آگاگر شخص خلفشن رب مجموزر جسی اللہ تمیس نغر فمینا البحر او رش فمینا دیامی یا ربی بیگ المصطفى بلیق ما قرار سیدانا وفلانا امام دایا واسیع القرامی مولایا ماشاءاللہ نیائیتی حسن انداز میں قبلہ سبزدہ جمعال الدین صاحب پرگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حضر کر رہے تھے حضرات محترم صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں اولاد کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک کو پوت کہا جاتا ہے دوسری کو کپوت اور تیسری کو سپوت کہا جاتا ہے پوت اولاد کی وہ قسم ہے جو معاشرے میں والدین کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کو نہ گٹاتی ہے نہ بڑھاتی ہے بلکہ اسی جگہ پر قائم رکھ دی ہے اور دوسری اولاد کی قسم کپوت ہے جو اپنے والدین کی عزت کو اولاد کی وہ قسم جو اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے شارٹ کڑ میں در رہا ہوں اور تیسری اولاد کی وہ قسم ہے جو سپوت ہے جو اپنے والدین کی عزت کو کم نہیں کرتی بلکہ اور اسی جگہ پر نہیں رکھتی بلکہ اس کو اور چار چون لگا دیتی ہے تو ہم اس بات کو فخر سے کہہ سکتے ہیں قبلہ حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی نے جو مشن چھوڑا تھا اس مشن کو پیر صاحب نے آج اسی جگہ پر نہیں رکھا اس کو کم نہیں کیا بلکہ اس کو اور جو روح تک ہنچا دیا ہے ماشاءاللہ آستانہ علیہ نیریہ شریف عرصہ دراز سے دین کی خدمت بھی اور روحانیت بھی ہر چیز وہاں موجود ہے علم و بار جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو یعنی علم کے بغیر فقیری نہیں ہوتی علم ہوتا ہے تو تب بھی فقیری ہوتی ہے ماشاءاللہ وہاں سے علم و عرفان کے چشمیں بھی پھوڑ رہے ہیں اور روحانیت کے دریا بھی روان دوان ہیں ماشاءاللہ آستانہ علیہ نیریہ شریف کو سلامت رکھے قبلہ سب کو عمر خضری عطا فرمائے جس انداز سے آپ دیکھیں کہ آپ نورانی چیرے کی زیارت کر رہے ہیں ہم اس پر حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا اب جو ہے جامعہ سعید اس کے بارے میں ایک دو باتیں عظیم دینی درسگاہ جہاں حفظ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ہر سال یہاں سے طلبہ حفظ قرآن پاک مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں پشلے سال یہ آپ جو ہیں زین صاحب حفظ زین انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی حفظ قرآن پاک مکمل کیا اور اس سال حفظ دانیال غفور صاحب یہ ویک فیل سے تعلق رکھتے ہیں لنکن سیر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے سٹارٹ جو ہے حفظ رضال مصطفیٰ صاحب سے کیا اور ختم بھی انہوں نے انہوں کو کروایا اور آج یہ حفظ قرآن پاک مکمل کر کے اس ادارہ سے فارغ ہو رہے ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے سے جو ہے دستار بندی ان کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ان کے والدین بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو محنت سے پڑھایا ان کے استاد محترم بھی بڑی محنت کے مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے محنت سے ان کو پڑھایا اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو شعور اطا فرمائے اور دین مطین پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و حمت اطا فرمائے قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی ہاتھوں سے قبلہ صاحب کی دستار بندی فرمائیں گے انشاءاللہ حفظ دانیال غفور صاحب آگے تشریف لائیں اور جتنے بھی ان کے محمان ان کے ساتھ تشریف لائیں اگر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں حفظ غفور صاحب انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی جامعہ سید کے طالبین ہم جو اس مندرسہ سے افار ہوئے افضی قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ قلی ہیمی مولایا صلی وسل عدائی مادنا بادا عنا حبیبیك خیر الخلق قلی ہیمی محمد سید الكونین وافق علین محمد سید الكونین وافق علین وافق علین وافق علین وافق علین من عرب وامن عجام مولایا صلی وسل عدائی مادنا بادا عنا حبیبیك خیر الخلق قلی ہیمی یا ربی بالمصطفى بلغ ما قاسیدنا 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 یا ربی بالمصطفى بلغ ما قاسیده یا ربی بالمصطفى بلغ ما قاسید نید کم بادا عنا حبیبیك خیر الخلق قلی ہیمی ثم ریضا عن آبی بکر وعن عمار وعن علی وعن عثمان زیر ربی مولای صل و سل دائمان آبادا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولای صل و سل دائمان آبادا على حبیب ربی مولای صل و سل دائمان آبادا على حبیبک خیر prophecy ربی مولای کیا سب کو آج یہاں ہار بھی پینائے جا رہے ہیں مبارک بات کے مستحق ہیں وہ والدین کے جنہوں نے اپنے بچے کو اس ادارہ میں داخل کروایا پر آج حافظ سے درستہ روانہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی عظمت بڑی سعادت کی بات ہے جامعہ سعید دین مطین کی خدمت میں سرکر میں عمل ہے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں داخل کروایا مبارک بات کے مستحق ہیں وہ ساتھ سعی کرام جنہوں نے اس بیٹے کو پڑھایا اس بچے کو پڑھایا اور وہ عظیم دینی درستگاہ اس کے ساتھ آپ تعاون بھی فرمایا کریں اس میں آیا بھی کریں باتیں بھی سنا کریں دین کی باتیں عظیم دینی درستگاہ جامعہ سعید بات لے اللہ طرح اس کو مزید ترقی اطاف فرمائے حضرات محترم ماشاءاللہ انتظار کی گڑیاں ختم ہوا جاتی ہیں میں تمام اب آپ سے گزارش کروں گا کہ جن کو جگہ نہیں مری ہے اس سائل پر جگہ موجود ہے تشریف فرما ہوں انشاءاللہ عزیز چند ہی لمحات میں قبلہ پیز صاحب کا خطاب شروع ہوگا میں حضرت کی خدمتِ عالیہ میں باعدب گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے نورانی اور ایمانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں حضرت کی آمد سے پہلے پرپور نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کیلئے نعرہِ تکبیر ذرا زور سے جواب دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تکبیر آستانہِ عالیہ نیری شریف آستانہِ عالیہ نیری شریف اللہ حافظ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلاله واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ يُرِيدُونَ مَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ صدق اللہ مولانا لازم درودِ پاک پڑھ لیجی الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وَالَالِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حضرات محترم آج پھر اہل سنت کے معروف اور مشہور قابل اعتبار دلکش مرکز پر اس جشن و بہار کو دیکھنے کا موقع ملا ہے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ قبل حافظ رضاول مصطفی صاحب ان کے والدِ گرامی مرتبت یا ہمارے علماء محمد بشیر صاحب چشتی ان کا استانہ علیہ نیری شریف کے ساتھ پرانا گہرہ اور علاقائی تعلق میرے شیخِ کریم مرشدِ گرامی رحمت اللہ علیہ بھی اس مرکز میں اپنے دور کے اندر تشریف لا چکے ہیں اور مجھے خوشی اور فخر ہوتا ہے جب میں انہی خطوط پر چلتا ہوں میرے شیخ نے کسی وقت قدم اٹھائے الحمدللہ وہی رابطے ہیں اور بیعتائی ہی وہی ذابطے ہیں جشنِ بہارہ ہے کہ آج ایک اور صاحبِ ایمان نے کسی صاحبِ ایمان سے فیضِ حاملِ قرآن بِعِنِ ہی بَسیغِ قرآن حاصل کیا ہے آیت در آیت رکو در رکو صفحہ در صفحہ پارہ در پارہ منزل تیہ ہوتی رہی قرآن بھی حفظ ہو گیا اور تعداد میں نہ آنے والی نیکیاں بھی حاصل ہو گئی حضرات حفظِ قرآن میں ایک ہی لفظ کو یا دو لفظوں کو یا تین لفظوں کو ملا کے بار بار پڑھا جاتا ہے اسے یاد کرنے کے لئے اسے مسلسل پڑھا جاتا ہے خود سوچیں جو صرف ایک دفعہ قرآن کا ایک سیغہ پڑھے تو اس میں جتنی بھی تعداد ہے اس کو آپ دس کے ساتھ ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بظاہر ایک آیت کو یاد کرنے میں اس آیت میں جتنے لفظ ہیں اور ان لفظوں میں جتنے حرف ہیں اس ہر حرف کے بدلے دس نیکیوں کا سواب عطا ہوتا ہے تو جتنی بار وہ آیت کو یاد کیا گیا اور پھر قرآن ختم کیا گیا بس سمجھ لو اتنی ہی تعداد میں ختم قرآن بھی ہوا ہے یہ سعادت ہے حافظ محترم رضا والمصطفی صاحب کی اور جو حافظ دانیال صاحب ہیں غالبا دانیال غفور صاحب ان کے لئے بڑی سعادت ہے ان کے ماں باپ کے لئے سعادت ہے اس مسجد اور محلے کے لئے سعادت ہے سنیوں کے لئے سعادت ہے من حیث فالمجموع پوری امت کے لئے سعادت ہے میں اپنی گفتگو سے قبل ہمارے لائق تکریم حافظ محمد عظیم صاحب کے والد گرامی مرتبت جو اس عارضی جہاں سے سفر فرما چکے ہیں ان کے ساتھ بھی تازیت کرتا ہوں اور بالفعل انشاءاللہ ان کے آشیانے پر اور بڑے عافظ صاحب ان کے پاس انشاءاللہ جو ایک رسم دعا ہے وہ بھی ادا ہوگی لیکن آپ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سب دل سے کہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائیں اور دل سے کہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں ماشاءاللہ یہاں میں علامہ عبداللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ کے سعوذر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کہ سنیوں کا ایک بڑا نام تھا اور آج بھی نام ہے جنہوں نے برطانیہ میں آ کر یہاں رہنے کا حق ادا کر دیا اور علمی میدان میں ایک فقید المثال شخصیت جو اپنی ذات میں یک طائر و زگار شخصیت تھے اپنے فن میں ماہر تھے اور ان کا سب سے بڑے فن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا سب سے بڑا فن ان کا تقوی ان کی ریاضت ان کا خوشیو اور خضو ہے ان کا عجز و انکسار ہے جو ان کی ہر خوبی پر ہمیں غالب نظر آتا ہے یہاں جو حضرات تشریف فرما ہیں علامہ مقصود صاحب یہ بھی جانے پہ چانے ہیں آپ کے کیولہ حافظ عظیم صاحب حافظ احسن بشیر صاحب صدیقی حافظ محسن بشیر صاحب صدیقی حافظ مطین انور صاحب سید نبی لسین شاہ صاحب صوفی محمد علی مدنی صاحب اور قبلہ علامہ زفر اقبال صاحب اور ہمارے خلیفہ حافظ ذلخکار صاحب بھی جو اس علاقے میں بہت عرصے تک مقیم رہے یہاں خدمات سر انجام دیتے رہے ہمارے محترم حاجی محمد یونس صاحب نقش بندی نیروی کے زیر انتظام کافی عرصہ جامعہ مستد گلزار مدینہ میں خدمات پر معمور رہے حضرات وقت بہت ہو گیا اور مجھے پتہ چلے غالبانی اثر اثر سے محفل جاری ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّزِيْنَ اے جڑے کمزور جے بندے جنہ نے کپڑے بھی کوئی باڈشاو آلے نہیں انہ کی تُسا چھوڑ کے تک کلے آواز ہم تو ان کی نظر میں وہ عام لوگ تھے وہ جو قریش والے ان کی نظر لباس پر تھی ان کی نظر شان و شوقت پر تھی انہوں نبی پاک سے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے پھر آپ آئیں لیکن کلے تشریف لیاؤ انہ نال نہیں تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے عرش کی بلندیوں سے اپنے محبوب کو پیغام بھیجا اور فرمایا کہ وصبر نفس کا یہ پہلا خطاب اس آیت کا نبی پاک کے ساتھ جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یعنی فرسٹ پرسن who has been addressed through this verse of the holy quran is the noble self heavens heavens addressed his noble prophet محمد صلی اللہ علیہ سلم that you can leave the quraish but you cannot leave the people who are your companions hands ان کی کیا ایسیت ہے وَسْبِرْ نَفْسَ اَبْنے آپ کو روک کے رکھیں اب میں لغوی ترجمہ کر رہا ہوں وَسْبِرْ نَفْسَ اَبْنے your self to stay یہ لغوی ترجمہ کر رہا ہوں اپنے آپ کو روک کے رکھیں کیونکہ صبر کا معنی رکنا ہی ہوتا ہے گناہ کے موقع پہ بھی صبر کام آتا ہے تکلیف کے موقع پہ بھی صبر کام آتا ہے اور جھوٹ اور سچ کے انتخاب کے وقت بھی صبر کام آتا ہے صبر کام آتا ہے لہٰذا اپنے نفس کے خلاف اس کی خواہش کو روندتے ہوئے حق کی طرف بڑھ جانا اس کو صبر کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے روزہ بھی صبر ہے بولو روزہ صبر ہے کہ نہیں روزہ صبر ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہر چیز موجود ہے لیکن ہوا ہے فروٹ بھی موجود ہے کھانا بھی پڑھ ہوا ہے آپ نے اپنا آپ روکا ہوا ہے تو اپنے نفس کو روکنا اسی کو صبر کہتے ہیں اور نفس علماء بیٹھے ہیں یہ اندر کی حالت ہے نفس کو روکنا اندر کی حالت ہے اور صبر کا تعلق بھی اندر کے ساتھ ہے چونکہ صبر کہاں چاہیے نفس کے مقام پر صبر چاہیے اور یہ اندر کی بات ہے تو مجھے صوفیانہ ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اے محبوب اندروں بھی نال رووت باروں بھی نال رووت نہیں سمجھے بھئے جی سبان اللہ ہمارا عقیدہ بھی آگئے سبان اللہ یہ اچھا ہوا تو جو دلا دیئے اس میں اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا اس کی قوم کیا ہے اس کا لباس کیا ہے اس کی زبان کیا ہے اس کا مکان کیا ہے اس کا نسب کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر یہ رب کی عبادت کرتا ہے تو محمد آپ نے ان کے ساتھ رہنا محمد اس سے پتا چلا کہ نبی صرف اس کے ساتھ نہیں جو آپ کا رشتہ دار ہے نبی اس کے ساتھ نہیں جو صرف آپ کی آل اور اولاد ہے نبی صرف اس کے ساتھ نہیں جو آپ کی ازواج ہیں اور نبی صرف ان کے ساتھ نہیں ہے جن کو ہم اہل قصہ کہتے ہیں بلکہ نبی ہارس مرد اور ہارس عورت کے ساتھ ہے جو اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے اور یہ نبی کے اپنے اختیار سے نہیں یہ حکم رب العالمین ہے اے میرے محبوب نبی تو نے ان کے ساتھ رہنا ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں کیا فرمایا کون سے یادعون رب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں لیکن کس وقت پکارتے ہیں سننے بھی ہو کے نہیں میں سنانے تو برمینگم تو آیا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا نبی کا حکم ہے فرمایا کہ ان کو آپ سے ملا ہے قرآن ان کو آپ سے ملا شریعت آپ سے ملی ہے خود سجدوں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے جو جتنا خدا کا بندہ ہے آپ نے اتنا اس کے ساتھ رہنا ہے اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ سارا فیض نبی پاک کا ہے بھئی ہم سنی ہیں اور ہماری وہ سنیت ہے جو میں مجھے کہنا پڑھے گا ہماری وہ سنیت ہے جو ہمیں آل حضرت میں سکھائی اب ایسے بھی بعض لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو آل حضرت کے نام سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کوئی ان کے خلاف بات کرے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آل حضرت کے خلاف بات سننے پر تکلیف محسوس نہ کرے میری نظر میں اس کو اپنی سنیت کا چکف کرانا چاہیہ ہے سی تکلیف کرانا چاہیے ہے he needs a full ct scan of his akedah from a learned sunni scholar he needs a full اکیدہ سکان so that he can be told about the disease and so that he can move forward to get himself sorted and to walk on the right path because whether it's احل بیت or whether they are صحابہ کرام if we are alhamdulillah respecting them today and we revere them and we look after their status this is just because of the noble self of Allah حضرت عظیم و برکت رحمت اللہ we cannot neglect this personality who has thousands of favors upon احل سنت الجماع اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تُسی اپنی بیویاں نال رہو نبی پاپ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ تُسی صرف اپنے کاروالیاں نال رہو اللہ نے فرمایا نہیں جیڑے میں نے یاد کرتے ہیں تُسی انا نال رہو اچھا یاد بھی قصہ کرتے ہیں سبان اللہ کیا مقام ہے بھئی اور واللہ میں گاڑی میں آئے رہا تھا تو میں نے علامہ صاحب سوچے کہ میں کیا جا رہا ہوں باتلے کی سرزمین پر تو ان کو کیا بتاؤں تو یہ آیت اللہ نے یوں سمجھے کہ مجھے عطا فرمائے کہ اس پر تھوڑے گفتگو کی دے یہ کون لوگ ہیں یادعون یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے مانگنے والے اپنے رب کو پکارنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے لیکن کس وقت عبادت کرتے ہیں بالغدات والعاشی غدات کہتے ہیں صبح کا پہلا عصہ نہیں سمجھے صبح نا یل پہلا عصہ اونا نا اس کی عربی بیچ غدات عکڑے اور عشی اس کی عکڑے رات نہ آخری عصہ ان دوسران دیکھو او پہلا آخری آپ اسی ملنے انہی دوری کٹ ہے چونکہ ایک آخری ہے تو دوہ پہلا ہے او آخری نہ ہوئے پہلا ہو نہیں سکنا اور او پہلا نہ ہوئے آخری ہو نہیں سکنا نہیں سمجھے رات کا آخری عصہ اور دن کا پہلا عصہ اس میں یہ رب کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سب سے مشکل وقت ہے خدا کی عبادت کا کہ رات جب ختم ہو رہی ہو اس وقت کوئی خدا کا بندہ اٹھ کے وَيَبِ تُونَ لِهِ رَبِّهِم سُجَّدًا وَقِيَامًا یہ رات کے وقت میں اٹھ کے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں رات کے وقت میں کس وقت جب کائنات سو رہی ہوتی ہے یہ جاگ رہے ہوتے اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر ازان ہو جاتی ہے پھر فجر پڑتے ہیں تو دیکھو رات کے آخری اسے میں بھی ذکر خدا ہے اور دن کے پہلے اسے میں بھی ذکر خدا ہے اور تھوڑا سا سورج اپنا مو دکھائے تھوڑا سا سورج اپنی شوائیں زمین کی طرف بھیجنا شروع کرے اور پتہ چل جائے کہ شروع ہو چکا ہے تھوڑا سا انتظار کر کے پھر سجدہ ریزی کا رخ کر لیتے ہیں فرمایا وہ لوگ جن کی رات بھی خدا کے ذکر میں بسر ہو جن کا دن بھی خدا کے ذکر میں بسر ہو اے محبوب ان کو چھوڑ کے آپ کس کی طرف جائیں گے لہذا میرا حکم یہ ہے آپ نے ان کو چھوڑنا ہے ان کو ساتھ رکھنا اور ایک حکم اور بھی ہے حضرات اللہ فرماتا ایک عمر ہے علم ماں بیٹھے ہیں وصبر کیا ہے جی عمر عظر معروف اسے درہ وصبر یہ ہے عمر آگے نہیں بھی آ رہی ہے to command to do something is called عمر and when the command is to stop from doing something this is called نہیں suppose i tell for example i ask you bring me a glass of water this is amr and if i said don't bring me the glass of water this is نہیں they both are amr but they classify in naho as amr and nahi so in the first place allah subhanahu wa ta'ala is granting his rasul with amr and the second part where allah subhanahu wa ta'ala is stating the command through nahi wa la ta'ala do na phyreo wala ta'ala na phyreo aina ka aapne dho dho ma akhano bhai bhai unnoh ne meeting karni thi na it was just a case of a meeting just a short meeting with koreish nabi paak sallallahu aalai have gone and performed the meeting and they would have come back to their companions this would have hardly taken half an hour time or an hour time but allah subhanahu wa ta'ala does not allow even a single hour for his prophet to make him away from the companions سمجھائی کہ نہیں ایک گھنٹے کی جدائی بھی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے روانی رکھی کہا کہ نہیں آپ نے ان کو چھوڑنے وجہ کیا تھی وجہ یہ نہیں تھی وہ جدائیاں ویسی بھی ہوتی تھے آخر وہ میں آیا تو کوئی سال مارنا بیٹھ تھوڑی دیر بعد اپنے اپنے کران جا سو اے سب پیارے لوگ تھوڑی دیر بعد اپنے کرائیں جا سو اس طرح نبی پاک اپنے کاشان نبوت پاس جنے س صحابہ اکرام اپنے کران پاس جنے س جدائی پھر بھی آمن اس اس ویلے نہیں آکھا کہ انہ نال رہو وجہ یہ ہے اس ویلے مخالف نگل نہیں سی جتہ حق اور باطل نگل آوے اتھے بندہ حق نال رہنا حق کے ساتھ چونکہ وہاں قریش اور ان کے درمیان مقابلہ آ گیا تھا یہاں تقابل آ گیا تھا کمپیریزن آ گیا تھا تو جب کمپیریزن تو پھر کیا ہوتا ہے نبی پاک اللہ نے یہ بتایا آپ نے کس کو پاس رکھنا ہے کس کو دور رکھنا ہے اور ہم آپ کو نتیجہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ سے جو قریب ہے وہ نبی کے بھی قریب ہے اللہ سے جو دور ہے وہ نبی سے بھی دور ہے یا اللہ سے قریب ہے اور نبی سے دور ہے وہ اللہ سے بھی دور شکر اپنی نظروں میں رکھنا ہے اپنی آنکھوں کو بھی ان سے دور نہیں کر نظر پھر نہیں نہیں ہے اس پر پھر یہ عقیدے کی بات بتا دی آپ اب یہ یاد رکھنا نبی پاک اپنی کل اہل بیت کے ساتھ ہے وجہ کیا ہے یاد اونا رب ہم بالغدات والچی اور نبی اپنے ہر صحابی کے ساتھ ہیں ہر صحابیہ کے ساتھ ہے وجہ کیا ہے یہ سب اللہ کی رضا چانے والے ہیں کیا خوبصورت آیت ہے جس میں عقیدہ اہل سنت کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے فرما یہ میرے ایماندار بندے اور بندیاں جتنے بھی ہیں ان کا مقام کیا ہے فرما یدعونا رب ہم بالغدات والاشی یوریدونا وجہہو ان کی ایک شان یہ بھی ہے یہ صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں ہر جزا کے طلب گار رہتے ہیں اللہ کی طلب اور اللہ اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں اور جب آدمی اللہ کی رضا چاہنے والا ہو صبح و شام خدا کا ذکر کرنے والا ہو تو اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا یاد رکھو نبی اس کے ساتھ ہے نبی اس کے ساتھ ہے تو لہٰذا آج ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے مابین جو درجات منتخب ہیں وہ بھی نبی نے بتائے ہیں وہ بھی نبی نے بتائے ہیں اور اہل بیعت میں سے بھی جن کے مقام منفرد ہیں وہ بھی نبی نے بتائے ہیں لیکن من حیث المجبوح ہم اپنا عقیدہ کسی عالم یا کسی مولوی صاحب حتی کہ کوئی سادات میں سے ہی کیوں نہ ہو ہم اپنا عقیدہ کسی شخصیت کے کہنے پر داغ دار نہیں کر سکتے ہیں ہمارا الحمدللہ وہی عقیدہ ہے جو عالی حضرت نے ہمیں سکھایا ہوا حضرت عالی حضرت حضرت صحابہ کرام صرف صحابہ کی بات نہیں آج جتنے پیر ہیں ان پیروں کی عزت اگر ہے تو عالی حضرت کی وجہ سا جتنے صحابہ ہیں آج اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں یہ عدب ہمیں انہوں نے سکھایا ہے جتنے صادات کرام ہیں اگر آج ہمیں کسی نے ان کا صادات کا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں یہ خانوادہ مصطفیٰ کے پرد ہیں حضرات آج جو یہ لنگر چل رہے ہیں یہ آستانے چمک رہے ہیں یہ جو آج سنیت کی بہاریں ہیں یا رسول اللہ کے طرانے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی نغمہ سرائی ہے اور آج جو عدب رسول کا توفہ ہمیں ملا ہے صحابہ کرام اور اہل بیعت کا مقام جو ہمارے دلوں میں پیوست ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر آلہ حضرت کو بھیجا ہے ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے جو غلطی سے غلطی سے ایک سید زادے وہ کہاروں نے جو وہ ڈولی اٹھائی ہوئی تھی پہلے دور میں جی پال کی جہاں تو وہ پال کی اٹھانے والوں میں ایک سید زادے بھی تھے آلہ حضرت کی سواری تھی وہ غربت کی وجہ سے سید آل رسول وہ یہ کام کرتے تھے پال کی اٹھانے والا یہ ڈولی اٹھانے والا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا تو آلہ حضرت کو دیکھو ہمیں ولی کی جو پہچان ہوتی ہے اس ایک پہچان میں یہ بھی ایک پہچان ہے کہ آلہ حضرت تو کسی نے کہا نہیں ہے کہ نیچے جو ہے کوئی سید زیادہ بھی چار بندے ہوتے ہیں وال کی اٹھانے میں کتنے بندے ہوتے ہیں بولو نا اے تو آٹھ بھی نہیں اٹھا سکتے آج کل جوان ہوں نہیں سمجھے پرانے جوان لوگ چڑھائیاں بھی چڑھ لینے سن تلائیاں بھی سدھی کھڑیاں وضع کتا ہے تو حضرات آلہ حضرت نے کہ جب پال کی تھوڑی چلی نہ تو دل کی حالت متغیر ہونا شروع ہوگی نو ون انفارم آلہ حضرت that those who are lifting this chair there is someone who is among the family of رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام he is from among the family members of رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ no one informed آلہ حضرت but اللہ سبحانہ و تعالی informed آلہ حضرت کسی نے نہیں بتایا کہ نیچے رکھو نیچے رکھو نیچے رکھ کہ بتاؤ آپ میں سے کون سید بتاؤ تو انٹے بچے کوئی سید ضرور ہے وہ سید ضادے شرمہ رہے تھے وہ بتانے نہیں چاہتے تھے کہ میں سید آخر آلہ حضرت نے بہت رو رو کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ورنہ میری تبایی ہو تو سید ضادے نے کامتی ہوئی آواز کے ساتھ سرکتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بتایا کہ میں حالات کا مارا ہوا ایک سید ضادہ ہوں حضرات وقت نہیں ہے کہ میں اس پر کلام کروں زمانے نے دیکھا آل حضرت نے کہا اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھی اٹھا کے اور جب آل حضرت کہیں جاتے تھے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دو سو تری سو بندہ ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے تھے تو وہ ہزاروں لوگ اپنے امام کی آلت دیکھ رہے تھے ان کے سر سے ابھی جیسے میں نے دستار پینی ہوئی ہے تو میں ایک وضا قطق کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں ایک ہمارے آستانے کا لباس ہے تو میں اس کو اگر اتاروں کسی کے سپاؤں میں رکھوں یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ وردی اللہ تعالی انہوں نے اپنی دستار مبارک اٹھا کے سید زیادے کے قدموں میں رکھی معافی دو معافی دو انہوں نے کہا حضرت اس کی نہیں ضرورت مجھے آپ تکلیف دے رہے ہیں میرا کام ہی یہ ہے تیرا بیشہ کام ہے پر میرا انہوں جان نہیں سن چھوڑ دے اللہ حضرت کہ جی میں معاف کیتا تو جب معافی ہوگی تو بات ختم جب آپ معاف کر دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے اللہ حضرت کو معافی ملنے کے بعد بھی وہی ریسٹ لیسنس وہی بے قراری وہی بے چینی نہیں سمجھے وہی ڈپریشن وہی وہ جو گریونیس ہے جو گریف آف دے ہارٹ اسی طرح پریشان کہتے ہیں معافی تھے مل گئی پر دل مطمئن نہیں ہویا میرا دل اسے مطمئن ہو سی کہ تُس ایس پال کی بیٹھو تو میں اپنے کندے اوپر رکھ کے تو انہوں ناز ٹور حضرات پھر زمانے نے دیکھا آسمان کی آنکھ نے بھی دیکھا کہ آلہ حضرت کے اسرار پر اس سید زادے کو اسی پالکی میں بٹھایا اور پھر جو تین آدمی اور تھے چوتھا آدمی جس کے کاندے پر وہ پالکی تھی وہ آلہ حضرت کی ذات اب بتاؤ مجھے ایسے آدمی سے اگر کوئی بغض کرے تو اس کو ہم کیسے قبول کریں بولو جنہوں نے ہمیں آہل بیعت کا احترام سکھایا جنہوں نے ہمیں سنیت میں چلنا سکھایا ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے حضرت اسی آیت کے تناظر میں پھر مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِئِئِ يُرِيدُونَ بَجْحَهُ اس سے مراد امت کے وہ پاک لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ نے اولیاء اللہ فرمایا ہے تو گویا حضور کے ذریعے سے پہلا خطاب وہ نبی پاک کو ہے لیکن دوسرا خطاب پھر حضور کی امت کو ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو خدا کے قریب لے جانا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھ لو جو صبح بھی خدا کو یاد کرتے ہیں شام بھی خدا کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ رہو اور یہ بھی فرمایا يُرِيدُونَ بَجْحَهُ یہ اللہ کی رضا چانے والے لوگ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اولیاء اللہ کی پہچان ہے حدیث رسول سے بتایا گیا ہے کہ یہ محبت بھی خدا کے لیے کرتے ہیں نفرت بھی خدا کے لیے کرتے ہیں يُرِيدُونَ بَجْحَهُ یہ اللہ کی رضا چانے والے ہیں لہٰذا مال و مطا کی وجہ سے یہ کسی کے قریب نہیں جاتے قوم اور نسل کی وجہ سے کسی کے قریب نہیں جاتے بلکہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے منور ہوں گے اور حضور نے فرمایا کہ جب لوگ خوف میں ہوں گے تو یہ خوف سے محفوظ ہوں گے اور جب لوگ غم میں ہوں گے تو یہ غم سے محفوظ ہوں گے یہ کہتا ہی ساتھ حضور نے فرمایا حضرات ان کے ساتھ رہو گے تو ساتھ رہنے کے لیے لفظ پر صبر آیا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ یعنی اپنے اوپر جبر کرو تہینہ نال رو تو تھوڑی دیر بیسو چنگیاں مندے نال زیادہ دیر مندہ نہیں بیسا تجڑہ کو لطیفہ سنانے اللہ ہوگا ہے نہیں سمجھے گپہ مارنے علا ہوگا ہے اس نال تسان چار پانچ گھنٹے آرام نال سوکھے ایزی تسانے گزر جانے اور تسان پانچ گھنٹے تو بعد آنے ہو پتہ ہی نہیں چلیا پانچ گھنٹے ہی گزر گئے تیک کہتا ہے کامل بزرگ کو جا کے بیٹھو تو ادھا گھنٹہ نہیں ہونا تو آنے کوئی کم یاد آئی گیا جی اور اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں حضرات اس لئے یہاں آیت میں لفظ صبر آیا ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے تم دل کے خلاف چلو اس دل کے خلاف چلو تاکہ یہ اس دل کو دل بنا دے چونکہ یہ دل صرف عام دل ہے گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن اسے واقعی دل بنانے والے اس دل کو قلب زاکر بنانے والے اور اس سے غفلت کو نکال کر بیداری داخل کرنے والے یہ آسودہ حیات رہنے والا دل اس کو مبتلاہ عشق کرنے والے اور اس کو خواب سے اٹھا کر بیداری میں لانے والے فرمایا ان کے ساتھ رہو جو صبح بھی خدا کو یاد کرتے ہیں رات کو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا جب ان کے ساتھ رہو گے ایک وقت آئے گا تمہارا دن بھی خدا کے ذکر سے شروع ہوگا تمہاری رات خدا کے ذکر پر ختم ہوگا تمہاری رات بھی خدا کے ذکر پر ختم ہوگا اور جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ کامل اور ناکس کا فرق سمجھو تو آپ اگر کسی کی کمپنی میں جانا چاہتے ہو if you want to go to some in someone's company then you should look for the perfection کامل کمپنی perfect کمپنی آپ نے کامل صحبت کو تلاش کرنا ہے رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل اور ناکس کا جو معنی ہے وہ لغت میں تو پتہ نہیں کیا ہے لیکن صوفیاء کی نظر میں کامل اسے کہتے ہیں جو خاک کو مٹھی میں اٹھائے تو اسے سونا بنا دیتا ہے کیا کرتا ہے وہ خاک کو مٹھی میں لے تو اسے سونا بنا دیتا ہے یہ کون ہیں لوگ ہیں یہ perfect figures ہیں یہ کون ہیں یہ کامل لوگ ہیں اور اس کے مقابلے میں کامل کے مقابلے میں ناکس آتا ہے ناکس کون نے فرمایا ناکس وہ ہیں کہ اگر یہ ہاتھ میں سونا لے لیں تو اسے بھی خاک بنا دیتے ہیں یہ سونے کو خاک بنا دیتے ہیں اب خاک کا کامل کے ہاتھ میں آنا ضروری ہے جب تک خاک اپنی جگہ ہے یہ سونا نہیں بن سکتی اس نے خاک ہی رہنا ہے لیکن اگر خاک کو سونا بننا ہے تو اسے کسی کامل کی مٹھی میں آنا ہوگا وہ پھر اپنی مجلس اور اپنی صحبت کی تاثیر کہا تُو اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے اٹھ وہاں سے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تاکہ تیری خاک صفات کو تبدیل کر کے نوری صفات میں تبدیل کر دیں تیرے اندر خاک صفات ہیں تو اگر تُو چاہتا ہے کہ یہ خاک سونا بن جائے تو پھر تجھے خاک سے اٹھنا ہوگا یعنی اپنے ماحول سے اٹھنا ہوگا کسی کے ہاتھ میں جانا ہوگا چاندی نالی مندری بنے میں بھی پائی ہو یہ ایک جس کی کیا آنے اٹھنا چھاپ آنے ہو کے مندری آنے مانجی بندے چھاپ آنے ٹھیک ہے تو یہ اگر ساری عمر بھی پڑی رہے یہ چاندی کا ٹکڑا رہے گی لیکن انگوٹھی نہیں بن سکتی انگوٹھی بننے کے لیے اس کا کسی کے ہاتھ ہمیں جانا ضروری ہے پھر ہاتھ کی انگلیاں حرکت کریں گی ناخن حرکت کریں گی اور ان ہاتھوں اور پٹھوں کے پیچھے عقل ہے اور عقل کے پیچھے نور ایمان نہیں سمجھے ہاتھ ہلتا نہیں جب تک پٹھے نہ ہو اگر آپ کے muscles نہ ہو you cannot move your fingers all this movement is because of your joints and your muscles اگر آپ کے joint نہ ہو اور آپ کا muscle نہ ہو تو آپ کوئی حرکت you cannot make any movement of your limbs your hands your fingers even when you close your eye it takes a very little amount of power and energy still it needs an energy but that is only possible with the help of muscles there are muscles behind your eyes which control your eye if you look and go and close and you can and it go and go get out and you کس طرح اس ہو جوڑا نی وجاتوں تے پٹھیا نی وجاتوں پٹھا سمجھنے ہو اسے مسل کی آگنے تے ایک گل اور بھی دسان کے جوڑ بھی ہو گئے تے پٹھے بھی ہوں تے دماغ کم کرنا چھوڑ دائے پھر بھی ارکتروں کر سکتے ہیں اس میں مطلب ہے everything is connected to another thing so this shows the vasila and connection نہیں سمجھے joint is a source of movement but only itself joint can do nothing without the help of muscles if muscles are there and joints are there still you cannot move until you have the command and order from your head from your brain the brain orders your body and then it reacts so if your head is not there your brain is not working muscles will not be able to do anything the joints cannot benefit you in the same way we have everything available but the main source of guidance for us is our head that leads whole body system and all the movements are connected to the performance of your brain so let me say that the brain of this universe is muhammadur rasulullah everything is connected to this great and the most superior self of rasulullah sallallahu alayhi wa sallam اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بغیر پٹھوں کے حرکت نہیں کر سکتے بغیر جوڑ کے حرکت نہیں کر سکتے تو آپ کو ان دونوں کو حرکت میں لانے کے لیے دماغ چاہیے یہی کام ایک سنار کرتا ہے اس کے ہاتھ ہلتے ہیں انگلیاں ہلتی ہیں لیکن انگلیاں ہلنے سے انگوٹھیں نہیں بنتی یاد رکھو یہ سارے انگوٹھی کا نظام ادھر ہوتا ہے اور کہاں سے نکلتا ہے ہاتھوں سے بولو اور عمل ہوتا ہے کسی اور پر چلا یہاں سے ہے ظاہر ہاتھوں سے ہوا اور نتیجہ ہمیں انگوٹھی میں نظر آیا حضرات اسی طرح ہاتھ کے جوڑ اور پٹھے کام کرتے ہیں پیچھے دماغ کام کرتا ہے ولی اللہ کی مجلس میں آنے والا جب ایک مرتبہ اپنا سب کو چھوڑ کر اس کے قدموں میں آ جائے تو پھر اس کے ہاتھ بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں اس کا دل بھی کام کرنے لگ جاتا ہے اس کی نگاہ بھی کام کرنے لگ جاتی ہے اس کی فکر بھی کام کرنے لگ جاتی ہے لہذا کامل کے سامنے جب کوئی ناکس آ جاتا ہے تو کامل اپنی حرکات و سکنات سے اور قلب کے لور سے اس ناکس کو بھی کامل بنا دیتا اس ناکس کو کامل بنا دیتا ہے رولیاء اللہ ایسا ہی کرتے ہیں اور رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز خود بخود بند نہیں سکتی ہے فرما ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد سمجھائی کہ نہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شیع خود بخود شیع نہیں ہو سکتی ہے کوئی ہے جا اس نوش ہے بناے آگے فرماتے ہیں ہیچ تیغے خود بخود ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا کوئی چاہیے جو اس کو بٹی میں ڈالے گرم کرے پھر اتھوڑوں کی ضربیں لگائے پھر اس کا ایک عصہ زخیم رکھے دوسرے عصے پر دار بنائے پھر اس کی لمبائی کا اندازہ کرے پھر دستہ بنائے پھر اس تلوار کو رکھنے کے لیے ایک خول بنائے اس کا کور بنائے لہذا فرمایا خود بخود بولو ساری زندگی لوہا پڑا رہے خود تلوار بن سکتی ہے بولو تلوار خود بخود بن سکتی ہے تو کو مکم ہوگا رہا اس کو معنی سے بڑا رہی ہیں پھر اینو کو سوڑا رہے ہیں جو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اس کو تلوار بنا دے تو فرمایا کہ جس طرح خود لوہ تلوار نہیں بن سکتا تو خود خدا کا ولی کیسے بن سکتا ہے اس لیے فرمایا کامل کے پاس جاؤ کامل کے پاس جاؤ گے کیا تمہارے اندر نقص ہے وہ تم سے نقص لے کے کمالات بڑھ دے گا نقص لے کے دور کر دے گا کمالات سے بڑھ دے گا اور توجہ سے نظر سے دعا سے اور تربیت سے یہ یاد رکھنا میری بات نظر سے دعا سے اور تربیت سے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں تربیت کے بغیر بھی بندہ نہیں بنتا بعض لوگوں نے صرف نظر کرو اس ہوں پر تو ایک منٹہ بھی سارا کوئی ٹھیک ہوئی ہے کہ ہم آج کل بہت زیادہ مشینی بنتے جا رہے ہیں بٹن پریس کیا تو کچھ سے کچھ بن گئے بٹن پریس کیا تو آپ تو ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ لوگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے جو ان کی آرڈرز ہیں آٹل میں یا ریسٹورنٹ پر ہیں وہ خود اوپر سے وہ ایک رولر چل رہا ہے اوپر اور وہ ٹریہ ان کے پاس آکے رکھ دیتے ہیں میں کہے کدرے خراب ہوئی تنہیں سرے پر دلزی اس علیہ سے یہ بندیاں نہ کم بندیاں نہ ہوئی کرنا چاہیے حضرات اس طرح یہ فقیری بھی اتنی آسان نہیں ہوتی میں الحمدللہ حضرت صاحب کا بیٹا ہوں کوشش کرتا ہوں ان کی طرح رہوں لیکن میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ابھی فقیری کا میں نے ایک کترہ بھی نہیں چکھا ابھی میں نے اس دریاء کے پانی کو دیکھا بھی نہیں ہے حضرات یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا کائنات میں سب سے بڑا جہاد ہے بہت مشکل بہت مشکل ہے اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل بات ہے اچھا جو لوگ اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں ہاں رومی صاحب نے کیا فرمایا تھا کاملِ گرخاک گیرد ذر شوت کیا فرمایا کاملِ گرخاک گیرد ذر شوت نا کے سر ذر برد خاک استر شوت فرمایا کامل تو یہ ہوتا ہے کہ مٹی آتھ میں لے لے تو اس کو سونا منا دیتا ہے اور نا کے اگر سونا آتھ میں لے لے اس کو خاک میں تبدیل کر دیتا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جوڑا تھوڑی بہت کوئی توڑے کل ہے کوئی طاقت وہ بھی ختم کرائیں یا اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے کسی کامل کے آتھوں میں ہاتھ دے دیں تاکہ وہ آپ کو منازل تصوف تیہ کرا کے اسبا کے صوفیانہ پڑا کے اور آپ کو معمولات تصوف پہ لگا کے آپ کے اندر خوبیاں پیدا کریں دن میں آپ کی تربیت کریں رات میں رب کے حضور دعا مانگ مانگ کے آپ کی ہدایت کا احتمام کریں یہ ہوتا ہے جن کو یہ مقام مل جاتا ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں پھر حضرات ان کے لیے پھر natural events نہیں ہوتے supernatural events ہوتے نہیں سمجھے جو those who attain the status then they become the individuals who come across supernatural events in the form of karamah then allah make them to walk on the surface of water there آج غربا گیرمی شریف بھی ہے تو اس مقام و مرتبہ کے حامل حضور غوث پاک بھی تھے آج بھی ہیں ہم سنیوں کے امام ہیں وہ بھی بولو نا آلہ حضرت نے جتنا غوث پاک کے حضور اپنا نظرانہ معبت عقیدت اور اپنا عجز انکسار پیش کیا شاید ہی روی زمین پر کسی نے کیا جتنے ہم کسید ہیں آپ پڑھیں اور میں آلہ حضرت کے بارے میں مجھے کہیں سے certificate لینے کی ضرورت نہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ آلہ حضرت کے بارے میں ان کے جو شیخ ہیں جن سے وہ مرید تھے ان سے certificate لے گئے let us get this certification from their imam the imam of آلہ حضرت the شیخ آلہ حضرت جناب سید آل رسول رحمت اللہ اللہ who was among the blessed members of the noble family of رسول اللہ صلی سید شہزاد آل سید تھے آل حضرت کے پیر کون تھے بولو بھائی بولو speak loudly سید ہے سید تو ہم ان سے certify کراتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جے اللہ مرے کل پچھ تو نہیں بولی بولنا محسل جے اللہ مرے کل پچھ کہ قیام تال دن ہوئی گیا تو میں کچھ اور نہ پیش کرن لگا میں آل حضرت آگے کر دے سو میں اپنا مرید آگے کر دے سو میں اپنا یہ مرید آگے پیش کر دے میں آپ کی بارگاہ میں آل حضرت کو لے کر آگے تو جس کا پیر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے اپنے مرید کو پیش کر رہا ہے اس مرید سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے بولو وہ مرید بھی ہے ایک وقت میں اور پیر بھی وہی ہے کہ جس کو اپنا پیر اللہ کی بارگاہ میں ساری زندگی کا سرمائے کی طور پر پیش کر رہے ہے حضرت غوث پاک نے بہت کچھ لکھا ہے آلہ حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے غوث پاک کے بارے میں تو یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ان کے پاس رہیں تو یہ آپ کو نیک بنا دیں گے یہ آپ کی نیچر کو چینج کر دیں گے یہ آپ کا پورا انٹرنل جو سسٹم ہے اس کو موڈیفائی کر دیں گے اور یہ اس کو اتنا خوبصورت بنا دیں گے کہ باہر سے لوگ دیکھ کے خوش ہوں گے اندر فرشتے دیکھ کے خوش ہوں گے ایک اللہ کا بندہ جا رہا ہے لہذا ولیوں کے پاس رہنے سے باہر بھی صاف ہوتا ہے اندر بھی صاف ہوتا ہے اور باہر اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ باہر والے لوگ کہنا شروع جاتے ہیں بھئی اس کا چیرہ دیکھو تو خدا یاد آجاتا ہے جی اور فرشتے اندر کال جان لیتے ہیں کہ اس کا سینہ کیسا ہے اس کا دل کیسا ہے اس کی سوچ کیسی ہے اس کی فکر کیسی ہے لہذا وہ اندر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پرفیکٹ ہو جاتا ہے لیکن پرفیکشن can only be obtained once you become part of the company of those who are already perfect نہیں سمجھے جو پہلے سے پرفیکٹ ہیں ان کے پاس رہو اے جڑا بندہ پکھا ہو گئے دوے کی روٹی دے سکنا دسو تو تو سنی بولی بول جس نے آپ نے کپڑے بھٹے دوے کی دسو جس آدمی کی آپ ہی ترے لگی ہے پانی کو نہیں تو دعا آخا جی میکی پانی پلاؤ تو بتاؤ اس کی پانی دے سکنا بولو نا بولو چلو ایک انپڑا آدمی ہے انپڑا آدمی ہے بتاؤ وہ آپ کو علم دے سکتا نہیں دے سکتا کیوں کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں لہٰذا اگر آپ ناکس ہیں تو ناکس کے پاس نہ جائیں آپ کامل کے پاس مت جائیں کسی عالم کے پاس جائیں تاکہ آپ کو علم مل جائے اور اگر آپ واقعی آپ بھوکے ہیں اور کھانا کھانا ہے اور آپ پتہ ہے فلان آدمی کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ کھانا کھلانے کو درست رکھتا ہے اس کے بعد جاؤگے تو وہ کھانا کھلا دے گا لیکن خود جو بھوکا ہو وہ دوسرے کو نہیں کھلا سکتا جو خود ننگا ہو دوسرے کو نہیں پینا سکتا اور جس کا اپنا گھر نہ ہو دوسرے کو نہیں ٹھہرا سکتا اور جو خود جاہل ہو دوسرے کو علم نہیں دے سکتا لہذا علم حاصل کرنے کے لئے عالم چاہیے اور فقیری درویشی اور خدا کے راستے پر چلنے کے لئے خدا کے ولی کی ضرور تو غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے منزلیں تیہ کی منزلیں تیہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ یہ علماء بیٹھیں کسیدہ غوثی آپ کو سناتے ہوں گے وہ کہتے ہیں ایک موقع پر غوث ہو جائیں گے غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز پانی پر ظاہر کر دوں تو یہ زمین کے اندر جتنے سمندر ہیں سارے خوشک ہو جائیں گے جذب ہو جائیں گے اور فرمایا اگر میں اپنا راز اپنا راز آنگ پر ظاہر کر دوں فرمایا یہ ٹھنڈی ہو کے بجھ جائے گی ختم ہو جائے گی تو یہاں تک فرمایا اگر میں اپنا راز مردے پر ظاہر کروں تو دیکھو وہ کھڑا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گی کھڑا ہو جائے گا اگر میں اپنا راز پر پیش کروں یہ مقامات ایسے نہیں ملتے جنہوں کو یہ مقام مل جائے پھر خدا ان کے ذریعے صحبت ضروری ہے جو زمان کو ذکر میں مصروف کرا دے ایسے شیخ کے پاس رہنا ضروری ہے جو آپ کے ماتھے کو سجدے کی طرف لے جائے ایسے صاحب کمال کے ساتھ رہنا ضروری ہے جو آپ کے کانوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنا دے ایسی صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہے اور جو آپ کی نظروں کو حیادار بنا دے ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے اور جو آپ کو قرآن و سنت کے نور سے منور کر دے ایسے شیخ کے ساتھ رہنا ضروری ہے اللہ تعالی اس مجلس کو اس بزم کو قبول فرمائے حضرات یہ ہماری اپنی جگہ ہے اپنا مرکز ہے ہر لحاظ سے قربت ہے اور ہم دل سے دعا گو ہیں پاک پروردگار جامعہ السعید بٹلک کی سرزمین پر اس عظیم الشان ادارے کو مزید بلندیاں مزید ترقیاں مزید خوشحالیاں نصیب فرمائے اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں اور حافظ قرآن یہاں سے حفظ کر کر کے فارغ ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادت میں دعا گو ہوں حافظ صاحب کے لئے ان کے پورے گھر کے افراد کے لئے والدین کے لئے بہن بائیوں کے لئے ہمارے علامہ محمد بشیر صاحب اور جتنے علماء تشریف فرما ہیں ان سب کے لئے خدا ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے تھوڑا اپنا نغمہ ذکر دو تین منٹ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز ہم باجمات عدا کریں گے پہلے میں پڑھ سا بات تو سا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ موسیقی 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 لا الہ 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 محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہی ذکر دوسری طرز کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کرنا ایک دفعہ سن لیں اور پوری محبت کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ دلوں کی صفائی کا آسان ترین طریقہ دو انداز سے بیان ہوئے ایک اللہ کے حضور اپنے جرم گناہ یاد کر کے رونا اس سے بہت جلدی دل ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا ذکرِ الہ آنسو بہ جائیں تو یوں سمجھو اعلانِ ندامت ہو جاتا ہے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے نہیں سمجھے کہ we are ashamed of our actions تو وہ آنسو اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سمجھائی؟ تو ایک تو کبھی بیٹھ کے گھر میں تھوڑا رو بھی لیا کریں آپ اسنے کے موقع بہت ہے ہمارے باس لیکن رونے والی آنکھ اب ختم ہو گئی ہے تھوڑا مسکراہت کے ساتھ ساتھ بیلنس رکھنے کے لیے تھوڑا رو بھی لیا کریں آپ کے دل کے والز ٹھیک رہیں گے پرفارمنس آف ہارٹ پرفیکٹ رہے گی اگر آپ رونا سیکھ گئے جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی اس بشارت پر انہیں کو شک ہو سکتا ہے can they doubt can they doubt about this black tiding which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has shared with their companions نہیں ان کو یقین تھا نبی نے کہا خدا ہے تو انہیں مان لیا تو نبی نے جب کہا تم جنتی ہو مان لیا اس کے باوجود روتے تھے روتے تھے تو جو آدمی رونا سیکھ لے اس کو دل کی صفائی کا سمجھو کیونکہ بہت بڑا فرمولا مل گیا ہے اور دوسرا خدا کا ذکر ذکر اللہ سے دل صاف ہوتا ہے رونے سے اس طرح میلہ کپڑا نہیں دونے سے صاف ہو جاتا ہے بلکل ایسے یانسوب آنے سے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے یہ ایک نکتہ ہے جو میں نے آپ کو پیچ کیا ہے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 موسیقی